اشتركوا في القناة اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی في سورة بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الى بنی اسرائیل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا الى قوله تعالی عَسَى رَبُّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظيم وعن عبداللہ ابن عمر بن العاش رضی اللہ تعالى عنهما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ رواهُ الْإمام الترمزی رحمه الله فَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ اللُقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اب جو ہمارا متعالی شروع ہو رہا ہے اس میں جو نکتہ قابل لحاظ ہے جس کی طرف میں پہلے آپ کی توجہ منطف کرا چکا ہوں کہ اب ہماری بحث کا رخ بدل رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ ابھی تک ساری گفتگو جو اسلام کی نشت سانیہ کے حوالے سے ہوئی اور پھر اس کا آخری حصہ جو تھا اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی دعوت کا ایک خلاصہ اور قرآن مجید کی اہمیت اور جہاد فی سبیل اللہ کا لزوم جو ہمارے دین میں ہے جس کا کہ عملی نقشہ ہمیں نظر آتا ہے سیرت النبی میں علی صاحبی صلی اللہ وسلم یا پھر دور خلافت راشدہ میں ابھی ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے یا یہ کہ نشت سانیہ میں اس اعتبار سے گفتگو کی کہ اس وقت کیا حالات ہیں دنیا میں ایک عالمی تہذیب جو اس کا غلبہ ہے اس کی کیا کیفیت ہے اس کا بنیاد فکر کیا ہے اور اب اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا لیکن یہاں سے اب ہماری گفتگو مسلمانوں کی طرف رجوع کر رہی ہے مسلمانوں کی تاریخ ایک تو میں نے صبح عرض کیا تھا کہ ایک تو ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تاریخ ہے لیکن یہ کہ اس مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ریفرنس بھی ہے اور ویسے بھی ایک تسلسل ہے انہا ذہی امتکم امت واحدہ فرمایا گیا تمام رسول جو ہے وہ ایک ہی امت میں ہیں ان کی ایک ہی امت ہے اس پہلو سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ اصولاً بھی اس کا جز ہے اور اس کا ایک خاص تعلق بھی ہے ہماری تاریخ کے ساتھ اس کے حوالے سے ہمیں اب بات سمجھنی ہے یہ جو مضمون ہمیں متعلق کرنا ہے جس کا ٹیکسٹ پڑھنا ہے یہ آج سے پندرہ برس قبل کی میری تحریر ہے نشت ثانیہ ساڑھے بائیس برس قبل کی تحریر تھی اور یہ پورے پندرہ برس قبل کی اس کا پسمندر یہ ہے کہ اگست سن چوہتر میں انجمن خدام القرآن کے زیر اعتمام ایک تربیتی پروگرام ہوا تھا اس کے اختتام پر میں نے اعلان کیا تھا تنظیم اسلامی کے قیام کا یا صحیح طرح الفاظ میں اس کے احیاء کا اس لیے کہ اس کے لیے اصل میں ایک اقدام سن سٹھ سٹھ میں شروع ہوا تھا وہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے لیکن پھر اس کے بعد وہ بات جو ہے رہ گئی نہیں چل پائی تو پھر سن چوہتر میں میں نے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ اب میں اس تنظیم کو اب انشاءاللہ خود اپنے بلبوتے پر لے کر چلوں گا اس کے بعد میں حج کے لیے بھی گیا تاکہ وہاں اللہ تعالی سے خصوصی دعا بھی کروں کہ اب اتنا بڑا بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری جو میں اٹھا رہا ہوں تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اسی کی توفیق اور تحصیر ہوگی تو بات آگے بن سکے گی اس میں قبر سعید پریشی صاحب بھی اس حج کے موقع پر ساتھ تھے ڈاکٹر نصیم الدین خاجہ صاحب بھی تھے میری اہلیہ بھی تھیں ڈاکٹر نصیم صاحب کی اہلیہ بھی تھی وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے غالباً یہ اکتوبر کی بات ہے اس میں حالت اعتقاف میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ جو نومبر دسمبر کا مشترک شمارہ پھر شائع ہوا تھا میساق کا اس میں شائع ہوا وہ چالیس صفحے کا ایک مضمون تھا ایک تو یہ کہ اسی وقت انٹی قادیانی مومنٹ چلی تھی جس کے نتیجے میں قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے اس پر میرا تبصرہ تھا اس پر میں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کچھ یہ حصہ تھا اس کا مسلمانوں کی تاریخ کا ایک جائزہ اور پھر جو کام کرنے کا ہم ارادہ رکھتے تھے تنظیم اسلامی کے زیر عنوان اس کے بارے میں یہ معین کرنا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور یہ پوری ملت کی ایک مجموعی جو اس وقت قیفیت ہے اس میں اس کام کا مقام کیا ہے تاریخی اعتبار سے بھی کس جگہ ہے اور اس وقت امت کے اندر جو مختلف کام ہو رہے ہیں دینی ان کے اعتبار سے اس کا کیا بقام ہے تو اصل میں جو مقصد تھا اس تحریر کا وہ یہ تھا میں نے ابھی پچھلے ان چھ مہینوں کے دوران اس موضوع پر تقاریر کی ہیں بہت مفصل اور اب جو میری تقریریں ہوئی ہیں ان کا عنوان رہا مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل کراچی میں میں نے شام الہدہ کے پروگرام میں دو دن میں اس مضمون کو مکمل کیا میں نے یہ ریجنٹ پارک کی مسجد لندن میں ہے وہاں پر بھی اس کو دو ہی دنوں میں بیان کیا اور ابھی جو میں حضر آباد دکن گیا تھا وہاں تین دن میں میں نے اس کی تکمیل کی مسجد شہداء میں جمعے کے خطبے میں دو جمعوں میں اس کو بیان کیا پھر میں ابھی اسلام آباد کا ایک چکر میں نے لگایا تھا دو ماہ قبل تو وہاں بھی میں نے اس کو ایک درس کے اندر اس کو بیان کیا تو اب میری وہ تقریریں جو ہیں کہ کئی کیسٹس موجود ہیں مفصل ترین تو حضر آباد دکن کی تین تقریریں ہیں اور اجمال کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں جو تقریر میری ہوئی ہے جامع مسجد الرشید مولانا فیض الرحمان صاحب کی جامع مسجد ہے جی ایٹ کے مرکز میں وہ گویا کہ اس کی مختصر ترین شکل ہے اس میں جن چیزوں کا اضافہ ہوا ہے میں اس کے حوالے سے اس وقت گفتگو شروع کروں گا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ پندرہ برس قبل کی تحریر اور اب جو میں نے اس کے اندر کچھ اضافے کیے ہیں بنیادی بات وہی ہے لیکن اس کے اندر کہیں کہیں تفاصیل کے اندر اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا خاکے میں رنگ مزید بڑھانا اس کا یقینا کچھ نہ کچھ فینومنن جو ہے وہ واقع ہوا ہے تو میرے امچ پر جو سب سے زیادہ انکشاف ہوا تھا اس مضبون کا اس لیے کہ امت مسلمہ کی چودہ سو برس کی تعریف کو کسی ایک تقریر یا چھوٹی سی تحریر میں سمو لینا کہ اس سے جو اصل سبق ہے وہ مل جائے اور ایک مجموعی خاکہ اس کا ذہن میں تیار ہو جائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ تعالی نے خاص جو میرے لیے اس میں آسانی پیدا کی وہ اس حدیث کے حوالے سے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ترمزی میں یہ روایت موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عبد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں ابھی ملتان میں بھی میں نے دو دنوں میں اس پر تقریر کی تھی اس کے جو الفاظ ہیں بہت چونکا دینے والے ہیں اس لیے کہ بعض دوسری روایات بھی ہیں جن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اندر بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہو جائیں گی جو تم سے پہلی عمتوں میں پیدا ہوئیں وہ گویا کہ مسلمانوں کے اندر گمراہی پیدا ہونے والی بات ہے وہ اعتقادی ہو اخلاقی ہو عملی ہو مختلف قسم کی گراوٹیں مختلف قسم کے زوال جن سے ہم دو چار ہوئے تو وہ ظاہر بات ہے کہ اخلاقی اعتقادی وہ ساری چیزیں جو ہیں سابقہ عمتوں میں بھی پیدا ہوئے وہ ہم میں بھی پیدا ہوئے اسی میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گو کے بل میں گھسوگے اگر ان میں کوئی بدقسمت ایسا اور بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیو تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا پیدا ہو کر رہے گا بہت زور ہے اس میں لیکن یہ دوسرا نقشہ سامنے لاتی ہے یہ حدیث تم پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے یہ گویا کہ لوگوں پر حالات کے وارد ہونے کا معاملہ ہے ایک ہے لوگوں کے اندر اخلاقی اعتقادی علمی فکری غلطیاں اور گمراہیاں پیدا ہونا یہ لوگوں کے اوپر حالات واقع ہونا ان میں حضور نے فرمایا کہ بڑی ہی کامل مشابہت ہوگی بنی اسرائیل پر جو حالات وارد ہوئے وہی میری امت پر بھی وارد ہو کر رہیں گے اور تشبیح آپ نے دی جیسا کہ مختلف تقاریر میں میں نے اسے بیان کیا کہ یہ فساحت و بلاغت کی میراج ہے کہ جیسے ایک جوتی کے جوڑے کے جو دو جوتیاں ہوتی ہیں جوڑے میں ان کی مشابہت کتنی ہوتی ہے اوپر سے دیکھئے تو ان کے رخ مختلف ہیں لیکن تلوے جوڑ دیجئے تو معلوم ہوگا کہ بلکل ایک شے ہے سرے مو کوئی فرق نہیں بال برابر فرق نہیں تو اسی طریقے سے کیونکہ فصل ہے تقریباً دو ہزار برس کا لہٰذا حالات میں فرق تو نظر آئے گا لیکن یہ کہ اگر آپ بیٹمندی لائنز اگر جھانک سکیں بین السطور اگر دیکھ سکیں تو معلوم ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی رہی پھر یہ کہ اس کے حوالے سے جب میں نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو کا مطالعہ کیا تو وہ تمام حقائط میں ہیں مجھ پر منکشف ہوئے اس مضمون میں سورہ بنی اسرائیل کے ان آیات اور مسلمانوں کی تاریخ کے ان ادوار کا تقابل اور موازنہ اور مشابہت کا معاملہ یہ جو آیا ہے یہ صرف زمنی طور پر آیا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اس حدیث کو عنوان بنا کر پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ آپ حضرات تیار کر لیجئے بنی اسرائیل کی تاریخ کا تاکہ اس کے ساتھ مشابہت کے حوالے سے پھر ہماری تاریخ کے جو مختلف ادوار ہیں وہ بھی ہمارے اس خاکے کے اندر فٹ بیٹھتے چلے جائیں اس میں ایک اور فرق میں کر رہا ہوں بلکہ میں نے کہیں کیا بھی ہے کہ پہلے تو میں نے تقسیم کیا تھا ماضی حال اور مستقبل حال کو میں نے پیسٹھ سالوں پر پھیلایا انیس سو چوبیس سے اور یہ انیس سو نواسی جس میں کہ ہم اب جو ختم ہو رہا ہے جس میں ہم اس وقت ہیں پھر مستقبل کو دو حصوں میں تقسیم کیا مستقبل بڑید مستقبل قریب لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے صحیح تر تقسیم یہ ہوگی کہ ماضی اور مستقبل اس لیے کہ میں نے ہر تقدیر میں یہ بات واضح کی حال کسے کہتے ہیں حال تو ایک لمحہ ہوتا ایک لمحے کے بعد وہ ماضی بن گیا ایک لمحے پہلے وہ مستقبل تھا لہذا حال تو در حقیقت خالص تصورات اسی شئے ہیں اسے ہم کیسے تعبیر کریں جیسے نقطے کی جو دیفنیشن ہے یا لائن کی دیفنیشن ہے جیومیٹری میں اس کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی نقطے کے اندر تو کوئی سرے سے نہ موٹائی نہ لمبائی نہ چوڑائی کچھ نہیں اور لائن جو ہے اس کی صرف ایک لینئر ڈائمنشن ہے اس میں چوڑائی یا موٹائی نہیں ہوتی تو حال کا معاملہ بھی ہے کہ وہ ایک خط ہے فرضی خط جو مستقبل اور ماضی کے برمیان کھچا ہوا ہے اس اعتبار سے صحیح تقسیم یہ ہو جائے گی کہ ماضی بڑید جو انیس سو چوبیس پر میں ختم کروں گا انیس سو چوبیس سے تا حال اس وقت کا حال یہ گویا کہ ہمارا ماضی قریب ہے اور پھر اس کے بعد مستقبل قریب اور پھر مستقبل بڑید اب آپ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے کچھ حوالے جو ہیں وہ معین کر لیں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ اس میں جو واقعہ مراج کا تذکرہ ہے سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصا در حقیقت اس کا حوالہ یہاں معلوم ہوتا ہے اسی رکوع کے مضامین کے اعتبار سے کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ ایک شاخ جو چلی آ رہی تھی نسل ابراہیمی میں بنی اسرائیل کی جن کا مرکز بنا بیت المقدس یا بیت المقدس یہ دونوں اس کے تلفز ہیں دوسری شاخ بنی اسماعیل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اس کا مرکز بنا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پر آ کر یہ دونوں شاخیں جمع ہو گئی دونوں کی برکات اس امت کے حوالے کر دی گئی ہیں یہی رمض ہے اس میں کہ حضور کا جو میراج کا سفر ہے اس کا ایک یہ زمینی کمپوننٹ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پھر وہاں سے ایسنٹ جو ہے جو عروج ہے میراج ہے آسمان کی طرف وہ مسجد اقصہ سے ہوا گویا کہ حضور ہی کے چارج میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تولیت میں اللہ تعالی نے نہ صرف بیت اللہ کو دے دیا بلکہ مسجد اقصہ کو بھی دے دیا بیت المقدس کو بھی دے دیا اس کے بعد سے تاریخ شروع ہوئی تو پہلا نکتہ یہ نوٹ کیجئے کہ تاریخ بنی اسرائیل سابقہ امت بنی اسرائیل آغاز تیرہ سو قبل مسیح بنی اسرائیل ایک نسل کے اعتبار سے تو تقریباً تین چار سو سال پہلے سے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کے معنی ہے اسرائیل کے بیٹے اولاد اسرائیل اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے تاریخ تو وہاں سے شروع ہوگی لیکن ابھی وہ ایک نسل تھے امت نہیں تھے امت کی شکل بنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہونے پر یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اب اس کے میراج کے واقعے کے ذکر کے بعد وَعَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجْعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبنی اسرائیل اللَّهَ تَتَّخِذُ مِنْ دُونِي وَكِيلَ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَنُوحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا یہاں سے در حقیقت امت بنے ہیں وہ جہاں انہیں شریعت دے دی گئی کتاب دے دی گئی صاحبِ کتاب اسی لئے اہلِ کتاب ہم انہیں کہتے ہیں تو یہ تیرہ سو قبل مسیح میں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے اور سینائی پینوسلا میں وارد ہوئے جزیرہ نمائے سینہ اسی کی جو جنوبی ٹپ ہے اس پر وہ کوہِ تور ہے جس کے دامن میں اپنی قوم کو چھوڑ کر پھر اللہ نے انہیں بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیس رات کے لئے تیس دن کے لئے بلایا تھا پھر اضافہ کیا چالیس دن وہ وہاں رہے ہیں وہیں وہ انہیں تورات عطا ہوئی اب واپس آئے ہیں تو یہاں سے گویا کہ ایک امت کی حیثیت سے تاریخ کا آواز ہو لیکن یہ کہ اس میں تقریباً تین سو برس انہیں لگے ہیں اروج تک پہنچنے میں اس لئے کہ اب جب حکم دیا گیا قتال کا تو بنی اسرائیل نے کورا جواب دے دیا لہذا تاریخ وہی روک گئی پروسس وہی پر سٹاپ ہوئے ہیں چالیس برس کی تو سزا اللہ نے دی کہ اب یہ عرض مقدس جو ہم نے جس کا وعدہ کیا تھا عرض معود عرض مقدس جہاں سے یہ آ کر مصر میں آباد ہوئے تھے اب دوبارہ ہم ان کو دے دیتے اگر اسی وقت یہ لوگ جہاد اور قتال کے لئے اور جانے سر اپنی ہتیلیوں پر رکھ کر میدان میں آ جاتے ہیں مزدلی کی ہے مزدلی کا مظاہرہ کیا ہے چالیس برس تک کے لئے یہ حرام اسی سہرائے تیح کے اندر بھٹکتے رہیں گے وہی سہرائے سینہ اسی عرصے میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا حضرت حارم کا انتقال بھی ہو گیا البتہ ان کے بعد حضرت یوشع ابن نون جوشعہ جسے کہتے ہیں یہ ان کے خلیفہ ہوئے ہیں ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ یہ نبی بھی تھے یا نہیں واللہ عالم خلیفہ ضرور ہے انہوں نے پھر جہاد کیا ہے نئی نسل جو سہرہ کے اندر پر وان چڑھی تھی جس پر وہ غلامی کے آثار نہیں تھے اثرات نہیں تھے ان کی وہ روح کچلی ہوئی نہیں تھی وہ جو کل میں نے اقبال کی نظم کا آپ کو حوالہ دیا تھا کہ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک الحضر محکوم کی میت سے سو بار الحضر تو وہ محکومیت کے اندر جس طرح روح کچلی جاتی ہے تو جو نسل حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلی تھی یہ وہ مضامین ہیں جو استحقام پاکستان کے مقدمے میں تفصیل سے بلک چکا ہوا کہ ان کی چونکہ وہ شخصیتیں کچلی ہوئی تھی ان کی انا کچلی ہوئی تھی ان کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ وہ میدان میں آئے البتہ اگلی نسل جو سہرہ میں پیدا ہوئی پروان چڑھئی وہ ہے جس نے پھر جہاد کیا ہے فلسطین پر انہیں قبضہ حاصل ہو گیا لیکن غلطی وہی کی جو ہندوستان میں مسلمانوں نے کی قبضے کو مکمل نہیں کیا وہاں کے مشرقین اور جو بھی ملہدین اور جو ترہ ترہ کی گمراہ قومیں تھی انہیں بھی وہی پر آباد رہنے دیا اور اس کے نتیجے میں یہ کہ جلد ہی آباہمی اختلاط کے نتیجے میں وہ قومیں ان پر غالب آ گئیں ان کے ہاں مشرقانہ اور ہام بھی پیدا ہو گئے وہ تو حضرت موسیٰ سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک کو یہ الہ اور معبود بنا دو جیسے کہ دوسری قوموں کے الہ اور معبود ہیں تاکہ جس طرح وہ دھیان گیان کرتے ہیں ایسے ہی گیان دھیان ہم بھی کریں پھر بچھلا انہوں نے خود بنا لیا تھا اس کی پرستے شروع کرنی تھی لہذا وہ جو ان کا جو اصل روحانی مقام تھا اس کی ابھی بازیافت پورے طور پر وہ نہیں کر سکے اس میں تقریباً تین سو برس لگی اس کے بعد ان کا دورِ اروج آیا دورِ اروجِ اول یہ تقریباً دس سو بیس طبلِ مسیح سے نو سو چھبیس طبلِ مسیح تھا یہ وہ واقعہ ہے یہ جو منی اسرائیل کا جہاد سے اور قتال سے انکار ہے یہ سورہ مائدہ میں موجود ہیں اب جو میں ارز کر رہا ہوں یہ سورہ بقرہ میں ہے تعلوت اور جعلوت کا واقعہ کہ جب یہ انتہائی قسم و پرسی کو پہنچ گئے ہیں ان کو لوگوں نے گھروں سے نکال دیا ان کے بیٹوں کو بھی انہوں نے اپنا غلام بنا لیا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کہی ہے انہوں نے بھی کہا جو اس وقت کے نبی تھے کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دو ہم اس کے پیچھے ہو کر قتال کریں وہ تعلوت اور جعلوت کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اختتام پر تفصیل سے موجود ہیں بہرحال وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے پھر جنگ ہوئی قتلہ تعلوت و جعلوتا حضرت تعلوت نے جعلوت کو قتل کیا قتلہ دعود و حضرت دعود علیہ السلام جو ہے اس جنگ کے موقع پر وہ ظاہر ہوئے ہیں ورنہ وہ پس منظر میں تھے وہ تو ایک گڑریے تھے بھیڑے بکریاں اپنی چراتے تھے اور ان کے پاس وہ ایک گوپیا ہوتا تھا جس سے کہ وہ پتھر مارتے تھے بہرحال اسی کے حوالے سے انہوں نے جعلوت کو قتل کیا قتلہ دعود و جعلوتا تو یہ جو پھر حکومت قائم ہوئی ہے یہ ان کا دور عروج ہے تقریباً سو برس اور اس میں سولہ برس کی حکومت ہے حضرت تعلوت کی تقریباً چالیس برس کی حکومت ہے حضرت دعود کی تقریباً چالیس برس کی حکومت ہے حضرت سلیمان کی یہ میں اچھی طرح نوٹ کروا رہا ہوں آپ کو ان کو جمع کر لیجے تو یہ سو سے چند برس کم رہ جائیں گے یہ ہے ان کا دور عروج اول بہت عظیم مملکت بڑی حکومت پورا شام فلسطین عراق کا بہت سا حصہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ایک عظیم مملکت کی حیثیت سے یہ ان کا دور عروج اول ہے لیکن یہ کہ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں میں یہ مملکت تقسیم ہو گئی دو مملکتیں بن گئیں ایک شمالی جس کا نام اسرائیل تھا ایک جنوبی جس کا نام یہودیہ تھا یہ دونوں مملکتیں چلتی رہیں بہرحال یہ اصول ذہن میں رکھئے کہ ایک فرد کی زندگی میں تو اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ دنوں اور سالوں میں آ جاتے ہیں لیکن قوموں کی زندگیوں میں عروج اور زوال جو ہیں وہ صدیوں پر پھیلے ہوتے ہیں اُبھرنے میں بھی صدیاں لگتی ہیں پھر گرتی بھی ہے عمارت تو صدیوں میں گرتی ہے کوئی ایک دن میں نہیں گرتی بہرحال اس عمارت کو پھر رفتہ رفتہ گرنے میں تقریباً تین سو مرس لگے ہیں تو ان کا جو دور زوال اول ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے تم پر سخت عذاب نازل کیا اور اپنے بندے تمہارے اوپر ہم نے یہ پہلے ہی نے بتا دیا تھا کہ تم دو مرتبہ سرکشی کرو گے بغاوت کرو یہ یہاں اس چیز کو واضح نہیں کیا گیا کہ جب تم سرکشی کرو گے تو پھر ہمارے عذاب کے کوڑے تم پر برسیں گے وہ آگے جا کر بات واضح ہو جاتی ہے تو جب پہلا وقت آیا جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے بڑے خونخار اور بڑے جنگجو بندے مسلط کر دیئے وہ تمہاری بستیوں میں گھس گئے جاسو خلانت دیار اور ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہا اس کے لئے نوٹ کر لیجئے پہلے تو اشوریوں کا حملہ ہوا اور اسرائیل کی مملکت ختم ہو گئی ہے یہ ہوا ہے تقریباً ساتنی صدی قبل مسیح اور دوسری چیز میں نوٹ کرنے کی ہے کچھ ہی عرصے کے بعد چھٹی صدی قبل مسیح میں نبوک نظر ویسے اس کو اردو میں بخت نصر لکھتے ہیں اس کا حملہ اور سلطنت یہودیہ کا خاتم یہ دو سو برس جو ہیں یہ ان کے زوال اول کا کلائمکس ہے اشوریوں نے حملہ کیا شمال سے نوٹ کیجئے شمال سے اشوریوں نے حملہ کیا شمال سے اور شمالی سلطنت اسرائیل ختم اس کے تقریباً سو برس بعد اصل حملہ جو ہوا ہے وہ مشرق سے آیا اس لیے کہ بیبیلونیا بابل یہ عراق سمجھئے عراق کا بادشاہ نبوک نظر اس نے حملہ کیا یروشلم پر یروشلم جو ہے وہ یہودیہ کا پایہ تخت تھا اس نے جو تباہی مچائی ہے چھے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا چھے لاکھ کو وہ اپنے ساتھ لے گیا کیٹیوز بنا کر اسیر بنا کر قیدی بنا کر بیڑوں بکریوں کے گلوں کی طرح وہاں تو ٹرک نہیں تھے اس طرح کے جیسے ٹرکوں میں ہمارے فوجی جو ہیں ایس پاکستان سے اور وہ ہندوستان کے کنسنٹریشن کیمس میں لائے گئے وہ تو بیڑ بکریوں کے گلوں کی طرح بھانگ کے لے جائے گئے اور اس نے یروشلم میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد ٹیمپل آف سولیمان جسے کہا جاتا ہے معبد سلیمان حیقل سلیمانی اس کو بالکل مسمار کر دیا بنیادے تک کھوڑ دی اس دن کے بعد سے ابھی تک جو ان کے پاس چلی آ رہی تھی تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی وہ تختیاں جو ہیں یعنی وہ پتھر کی تختیاں وہ بھی موجود تھی اور عصائے موسیٰ بھی ان کے پاس موجود تھا وہ سندوق سکینہ جس کا ذکر بھی آتا ہے تالوت اور جالوت کے قصے میں وہ ابھی تک محفوظ تھا لیکن اس کے بعد سے دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے کہاں گئے ختم ہو گئے تورات بھی غائب ہوئی پھر وہ جیسا کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر زبانی آد داشتوں سے اسے پھر مرتب کیا گیا اسی لئے اس میں بہت سی غلطیاں در آئیں اصل تورات نبو کے نظر کے حملے کے بعد سے دنیا سے غائب ہو گئی اسی طریقے سے وہ حضرت موسیٰ کا عصا وغیرہ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے بقیت آل موسیٰ و آل حارون یہ الفاظ آئیں ہیں قرآن مجید پھر یہ لے گیا ہے ان کو تقریباً ڈیڑھ سو برس سو برس سے ڈیڑھ سو برس تک یہ یہ وہاں پر کیپٹیز رہے بلکل اجری ہوئی تھی یہ بستی اور یہ پورا علاقہ جس کا کہ ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں حضرت عزیر علیہ السلام نے جو مشاہدہ کیا تھا وہ یروشلم کا واقعہ حضرت عزیر کا کہ انہوں نے جب دیکھا یہ بستی اس طرح اجڑ گئی ہے انہوں نے کہا اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا یہ مردہ بستی بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے تب اللہ نے انہیں سو برس کے لیے سلا دیا یا ان پر موت ناری کر دیا پھر اٹھایا یہ دور حضرت عزیر نے تو گویا کہ اس موت کی حالت میں گزارا ہے اور پوری قوم بنی اسرائیل وہ در حقیقت کیپٹیوز کی حیثیت سے کیپٹیویٹی میں حالت اسیری میں بیبلونیا میں رہی ہے اس کے بعد اب جو ٹرن آیا ہے وہ یہ کہ اب آپ دغرافیہ بھی ذہن میں رکھئے شام جو ہے یہ بالکل میڈیٹرینین سی کے ساتھ لگا ہوا ہے سب سے زیادہ مغربی ملک جو ہے وہ شام ہے اس کے ذرا مشرق میں آئیں گے تو عراق ہیں شام عرب عراق عرب در حقیقت عرب ہی علاقہ ہے عراق کے مشرق میں آئیے تو ایران ہے ایران میں اب وہ شخصیت ظاہر ہوئی جسے قرآن مجید نے ذو القرنین کہا ہے جسے سائرس اور کیخورس بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات پہلی مرتبہ مولانا ابو الکلام آزاد مرہوم نے اپنی ترجمان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں پیش کی خدائیوں کے ذریعے سے اب یہ چیزیں جو ہیں سامنے آ چکی ہیں ورنہ اس سے پہلے تو پریشان تھے ہمارے مفسرین کہ ذو القرنین کون تھا تاریخ میں عظیم فاتح کی حیثیت سے نام سکندر کا آتا ہے کہ اس نے فتح بہت فتوحات کی لیکن سکندر کا کردار جو ہے ذو القرنین کے کردار سے کوئی مناسبت رکھتا ہی نہیں ایک نبیوں کے کردار کے ساتھ مناسبت رکھنے والی شخصیت اور ایک جو ہے وہ عام جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی پست اخلاق کا آدمی سکندر تو ایک مسئلہ تھا ہمارا جو اس طور میں آکے حل ہوا ہے کہ خدائیاں جو ہوئی ہیں اس سے پھر وہ کیخسروں کا مجسمہ برامت ہوا ہے اس کے تاج کے اوپر دو سینگ لگے ہوئے تھے ذو القرنین دو سینگوں والا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران اس سے پہلے دو ملکوں پر مشتمل تھا پارس اور میڈیا دو علید علید حکومتیں تھیں اس شخص نے ان دونوں کو جمع کیا اور عظیم تر سلطنت ایران کی بنیاد ڈالی یہ مؤسس ہے عظمت ایران کا اسی لیے ایرانی جو ہیں شہنشاہ ایران نے دھائی ہزار سالہ جشن جو منایا تھا وہ کیخسروں کو منایا تھا تو ایران کی وہ جو شانے کئی والی بات آئی تھی نشت ایسانیہ میں وہ شانے کئی جو ہے کیخسروں کیقباد یہ در حقیقت یہ لفظ جو ہے ان کے ناموں کا جز ہے اور یہ در حقیقت ایران کی عظمت کے نشانے یہ شخص جو ہے اس نے اب حملہ کیا بیبیلونیا پر عراق پر اس حملے کے نتیجے میں جو وہاں کی حکومت تھی اس کو شکست ہوئی پسپا ہوئی اب انہوں نے یہودیوں کو اجازت دی کہ تم جاؤ تم آزاد ہو تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر آباد کرو تمہیں اجازت ہے اب یہ قافلہ قافلہ کر کے تقریباً سو برس کے اندر ان کی واپسی ہوئی پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اس عرصے میں اللہ نے اٹھا لیا سمہ باعصہ پھر انہیں اٹھا لیا پھر کہا ان سے کہ دیکھو ذرا اپنا کھانا وہ ابھی بسا نہیں ہے اس میں کوئی مو پیدا نہیں ہوئی لیکن اپنے گزے کو بھی دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم ان پر گوشت بھی چڑھاتے ہیں ان کے اوپر خال بھی لگاتے ہیں یہ سارا مشاہدہ کروایا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں اب یہ لوگ آئے انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنا شہر تعمیر کیا حیکل دوبارہ تعمیر کیا پھر ان کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت تجدید و احیاء دین یا جس کو کل ہم پڑھ رہے تھے دعوت تجدید ایمان و توبہ و تجدید احد اثر نو وہ جو اخلاقی پستیوں میں چلے گئے تھے جو انتہائی گراوٹ میں اعتقادی طور پر بھی ایمان کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی جس کے نتیجے میں وہ عذاب آیا تھا ان پر اب یہ رفتہ رفتہ نکلے حضرت عزیر جو ہیں وہ سمبل ہیں ان کے رینایسنس کا ان کا جو احیاء ہوا ہے قومی وہ حضرت عزیر کے ہاتھوں ہوا ہے اسی لئے حضرت عزیر کو یہودیوں میں سے کچھ لوگ ابن اللہ کہتے ہیں تو یہ در حقیقت ان کے ہاں اسی وجہ سے کہ انہیں جو دوبارہ اس پستی سے پھر اس بلندی تک لانے والی شخصیت ہے جس نے ان کے اندر تجدید دین اور تجدید ایمان کی دعوت برپا کی وہ حضرت عزیر ہے اس کے بعد اب ان کا دورِ اروجِ ثانی آیا اس کے بارے میں آپ نے لکھی لیا حضرت عزیر علیہ السلام کے دعوت تجدید کے زیرِ اثر ادھر کہ خسروں کے طرف سے بیبلونیا کے فتح ہو جانے کے بعد جو اجازت ملی ان دونوں کے نتیجے میں پھر ایک مکابی سلطنت قائم ہوئی اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے ان آیات میں سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَفِيرًا پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر پھر ہم نے تمہاری مدد کی بیٹوں سے بھی مدد کی دولت سے بھی مدد کی پھر تمہیں ہم نے بڑی کثیر تعداد میں کر دیا پھر پھلے پھولے جس کو کہتے ہیں دنیا کے اندر ایک عظیم مملکت قائم ہوئی مکابی سلطنت یہ مکابی سلطنت جو ہے یہ اپنے جہاں تک حدود ارزی کا تعلق ہے یہ حضرت سلیمان اور دعود کی حکومت سے بھی بڑی حکومت تھی البتہ حضرت سلیمان کی حکومت جو ہے اس جیسی کوئی حکومت دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی اس لیے کہ وہ حکومت جو ہے صرف زمین پر نہیں تھی ہوا پر بھی تھی ان کا حکم ہوا پر بھی چلتا تھا پھر یہ کہ ان کی حکومت جنناک پر بھی تھی تو وہ تو ملٹی ڈائیمنشنل حکومت تھی جیسے کہ آیا ہے ایک جگہ قرآن مجید میں کہ حضرت سلیمان نے یہ دعا کی تھی پروردگار مجھے تو وہ حکومت عطا فرما جو تُو نے کسی کو ناتا کی تو اللہ نے وہ حکومت انہیں دی تو ان کی سطوت و شوقت و درحقیقت اس اعتبار سے کہ صرف زمینی حکومت نہیں تھی فضا پر بھی اور ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا اور دوسرے یہ کہ جنناک بھی ان کے قبضے میں تھے اور ان پر بھی حکومت انہیں حاصل تھی تو اس اعتبار سے تو عظمت ان کی ہے لیکن جہاں تک حدودِ عرضی کا تعلق ہے مکابی حکومت جو ہے سلطنتِ مکابیہ وہ اس سے کہیں بڑھی تھی یہ ہے ان کا دوسرا دورِ عروج اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا وہ تو میں نے آج بھی کہا تھا صبح کے وہ تو ہوگا بڑھاپا آتا ہے جوانی کے بعد اور دینی زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمان کا ازمحلال اخلاق کا ازمحلال کردار کا ازمحلال ہے ایمان جب قوی ہوتا ہے تو جہاد ہوتا ہے جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پھر عیش ہوتا ہے پھر محل بنتے ہیں پھر ناؤنوش کی محفلیں ہوتی ہیں پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو دنیا میں بادشاہوں کے محلات کے اندر ہوتا ہی ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ عمم کیا ہے شمشیر و سنا اول قعوس و رباب آخر ان کے ہاں پھر جب یہ ہوا ہے تو دوسرا جو دورِ زوال ہے ان کا اب یہ چھوٹا پڑ گیا میں نے کوئی بڑا بڑا لکھ دیا چلیے اب اس کے بغیر گزارہ کریں یہ ان پر اب جو عذاب آیا ہے اللہ کا جو کوڑا برسہ ہے وہ رومیوں کے ہاتھوں اس کو نوٹ جو میں کر رہا ہوں خاص طور پر اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤ گا کہ ایک ایک چیز جو ہے کاربن کاپی کی طرح ٹیلی کرے گی ہماری تاریخ کے ساتھ رومی جو ہیں وہ یورپین پاور تھے جو دوسرا دور آیا ہے عذاب کا اور ان کے زوال کا وہ ہے ایک یورپین امپریلزم کے زیرے اثر رومی آئے رومیوں نے فتح کیا اس فتح کے بھی دو ادوار ہیں پہلے انہوں نے اس طرح فتح کیا جیسے کہ انگریزوں نے مثلا ایران اور مصر پر اپنی حکومت قائم کی تھی براہ راست نہیں یا جیسے ہندوستان میں یہ جو دیسی ریاستیں تھی نواب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بداہر ان کی حکومتیں اوپر ریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے انگریز پتلی جو ہے وہ پتلی کی حیثیت سے رادہ یا نواب صاحب حرکت کرتے ہیں حکم جو چلتا ہے ذرح حقیقت ایلیمنٹ کا چلتا ہے تو یہ بلواستہ حکومت ہے براہ راست نہیں بلاواستہ نہیں اور دوسری بلاواستہ حکومت ہوتی جیسے کہ بقیہ ہندوستان پر انگریز نے کی براہ راست اپنی ہی سیویل سرویس اور روسی کے ذریعے سے سارا نظام تو شروع میں رومنز نے ان کو آٹانومی دی تھی اور اس آٹانومی میں یہ اپنے مذہبی معاملات میں پورے آزاد تھے صرف یہ کہ اوپر ایک حکومت کا جو معاملہ ہے اسی لئے حضرت مسیح کا وہ جملہ آتا ہے جو قیسر کا ہے وہ قیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اس لئے کہ ایک مذہبی ٹیکسس تھے جو وہاں پر زکاة وغیرہ کا نظام تھا کیونکہ ان کا آٹانومس نظام مذہبی موجود تھا تو وہ تو ادھر دیے جائیں گے ایک سرکاری ٹیکسز ہے رومنز کے حکومت ہے ان کی تو ٹیکس تو ہوگی نہ تو جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو قیسر کا ہے وہ قیسر کو دو اس کا حقیقی مفہوم کیا تھا پس منظر کیا تھا وہ ایک علیہ دا بحث ہے میں اس وقت سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کچھ عرصے تک وہاں نظام یہ رہا کہ انہوں نے براہ راست اپنی حکومت قائم نہیں کی بلکہ ایک طرح سے پروٹیکشن پروٹیکٹریٹ جنہیں کہا جاتا ہے تحفظ اور انتداب کا پردہ جو ہے اوپر ڈال کر اپنی حکومت رکھی انہیں نیچے اٹرونومی دے دی لیکن انہوں نے پھر کچھ بغاوتیں کی بار بار وہی دور ہے جب حضرت مسیح کی بیرست ہوئی اب ہم آگئے ہیں تیرہ سو قاف میم سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے تک حضرت مسیح کی جب بیرست ہوئی تو اس پوری حکومت کے اوپر جو ہے وہ رومیوں کا غلبہ تھا لیکن مذہبی اٹرونومی ان کو حاصل تھی ان کے جو بھی علماء تھے ان کے احبار اور رہبان ان کا اپنا ایک اثر تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح کے خلاف جو ورڈک تھا وہ رومن امپیار کا نہیں تھا وہ رومن کسی عدالت کا نہیں تھا کہ یہ شخص مرتد ہے واجب القتل ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف یہ قضا جو ہے یہ فیصلہ یہ یہودی علماء کی عدالت کا ہے اور انہوں نے مذہبی معاملات پر دے رکھی تھی انہیں پوری آزاد دی پائلیٹس پونٹس گورنر تھا رومی گورنر اس وقت حالانکہ اسے کچھ ہمدردی تھی حضرت مسیح کے ساتھ جب اس کے سالانہ جشن کا موقع آیا ہے رومیوں کی کوئی سالانہ عید ہوتی تھی تو اس میں ان کی ایک روایت تھی کہ کسی ایک کنڈم پریزنر کو وہ چھوڑ دیتے تھے کوئی ایک جو فانسی کے صدا دی جا چکی ہو جس کو اس کو وہ رہا کر دیتے تھے خوشی میں اس وقت دو تھے ان کے پاس رومیوں کے پاس ایک حضرت مسیح تھے جن کو صدا ملی تھی فانسی کی یا سولی کی یہودیوں کی مذہبی عدالت سے اور ایک برابہ ڈاکو تھا جس نے بغاوت کی تھی رومیوں کے خلاف وہ ان کا گویا کہ رومیوں کی حکومت کا وہ باغی تھا اس اعتبار سے اس کو بھی صدا دی گئی تھی کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے لیکن دونوں ابھی ویٹ کر رہے تھے تو آخری وقت پر آتا ہے کہ پائلیٹ اسپونٹس نے یہ کہا یہودیوں سے کہ دیکھو ہماری عید آئی ہے ہم ایک کو چھوڑ سکتے ہیں تم دیکھو کس کو میں چھوڑوں اگر تم کہو تو میں مسیح کو چھوڑ دوں کہا نہیں نہیں اس کو تو سولی چڑھاؤ اس کو دوسرے کو برابہ ڈاکو کو چھوڑ دوں تب وہ سولی یہ علیدہ مسئلہ ہے کہ وہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے بلکہ کوئی اور چڑھا ہے یہ وہ دینی بحث جو ہے مذہبی اس کو اس وقت میں نہیں لارا تاریخ کا صرف ایک نقشہ دینا ہے یہ چیز گویا کہ یہود پر آخری اتمام حجت تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کو انہوں نے مرتد واجب القتل قرار دے کر اپنے بس پڑھتے تو سولی پر چڑھائی دیا لہذا اب آخری عذاب کا وقت آگیا اس کی ایک قسط تو اسی وقت دی گئی ہے لیکن آخری عذاب فائنل جو ہے وہ ججمنٹ ریزرڈ ہے وہ ہوگا حضرت مسیحی کے ہاتھوں ان کی فائنل انیہیلیشن جو ہے ایکسٹرمنیشن وہ ہونی ہے یہ تو ابھی ہونا ججمنٹ ریزرڈ ہے ابھی لیکن اس وقت جو نقد انہیں صدا ملی وہ یہ کہ پھر رومیوں نے براہ راست اپنی حکومت قائم کر لی اور ان کا یروشلم میں داخلہ بھی بند کر دیا سن اسی عیسوی میں زوال ثانی یا عذاب ثانی اب یہ اسی عیسوی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی یا لوگوں کے خیال کے مطابق سولی چاہے جانے کے تقریبا نس صدی کے بعد اب ٹائٹس رومی جنرل نے حملہ کیا ایک لاکھ بیس ہزار یہودی وہ تو ایک دن میں قتل کیا اور پھر ان کو نکال دیا گیا یروشلم سے یروشلم کی پھر بے حرمتی ہوئی یعنی یہاں پہ محضوب مانے جائیں گے الفاظ تاکہ وہ پھر مسجد کی بے حرمتی اور پامالی کریں اور داخل ہو مسجد میں جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اور تباہ و برباد کر دیں ہر اس چیز کو جس پر انہیں غلبہ حاصل ہو جائے یہ دوسرا عذاب تھا سن اسی میں ٹائٹس کے ہاتھوں آیا اور اس وقت سے یہ جلاوطن کر دیئے گئے یہودیوں کے لئے یروشلم میں داخلہ ممنون تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد جب حضور کی بیست ہوئی ہے پھر حضرت عمر کے زمانے میں پھر بیت المقدس فتح ہوا ہے تو حضرت عمر نے ڈیکلیئر کیا اوپن سٹی کہ یہ یہودیوں عیسائیوں سب کے لئے اوپن سٹی ہیں سب آئیں تب انہیں داخلہ ملا ہے ورنہ یہ کہ رومن امپار نے تو ان کے اوپر داخلہ بد کیا ہوا تھا اور یہ بھی نوٹ کیجئے رومن امپار حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد سے جہاں ہم پہنچے ہوئے حضور کے دور تک یہ چھ سو برس ہیں پہلے تین سو برس میں وہ رومی شہنشاہ جو تھے وہ مشرک تھے خالص مشرک لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد حضرت مسیح کے بعد تین سو برس تو وہ مشرکین تھے لیکن پھر تین سو عیسوی میں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی اگرچہ وہ پولیزم والی عیسائیت تھی اصل حضرت عیسیٰ والی عیسائیت نہیں لہذا ان کے نزدیک تو پھر یہودیوں سے بڑا مجرم کوئی نہیں تھا جس نے کہ سوری چڑھایا ہے ہمارے خدا کو اس اعتبار سے جو پھر پرسیکیوشن جو تھی جس انداز کی ہونی چاہیے تھے وہ ہوئی ہے اور ان کا داخلہ تک ممنوع ہوا ہے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو داخل ہونے کی اجازت دی اس وقت اب نوٹ کر لیجے قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضور پر سورہ بنی اسرائیل میں اَسَا رَبَّكُمَ يَرْحَمَكُم یہ چار ادوار تو ہو چکے تمہارا ایک دورِ عروج پھر پہلا دورِ زوال پھر دوسرا دورِ عروج پھر دوسرا دورِ زوال اب یوں سمجھئے کہ بنی اسرائیل اس وقت حضور کی بیست کے وقت اب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے اَسَا رَبَّكُمَ يَرْحَمَكُم اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے وَإِنُ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن اگر تم یہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہو تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے حملے کیا پھر عذاب پر عذاب تم پر آتے رہیں گے یہ ہمیشہ سے تاریخ میں پرسیکیوٹڈ مائنورٹی کی حیثیت سے مانی گئی ہے اور اسی کو انہوں نے اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہیں تھوڑا سا سانس لینے کو انہوں نے موقع ملتا ہے پھر ان پر عذاب الہی کے کھوڑے پرستے ہیں چنانچہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا انہوں نے تو دکھا دیا گیا تھا شہدرہ رحمتِ خداوندی میں داخلے کا راستہ شہدرہ ہے اِنَّ حَاظَ الْقُرَانَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَا قُوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا آؤ داقل ہو جاؤ قرآن پر ایمان لاؤ محمد کے دامن رحمت میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار تم پر رحمت فرمائے گا نہیں کروگے تو جو کچھ پہلے ہوتا رائے وہی ہوگا اس میں اس صدی کا واقعہ صرف نوٹ کر لیجئے باقی تو لمبی داستان ہو جائے گی انہوں نے من حیث القوم رحمتِ خداوندی کو ریجیکٹ کیا رحمتُ للعالمین کے سب سے بڑے مخالف دنیا کے اندر پوری تاریخ میں یہ یہودی رہے حضور کے مخالف حضور کی حیاتِ طیبہ کے دوران بھی اور بعد میں بھی گویا کہ انہوں نے اپنے لیے وہ عذاب ہی کا راستہ اختیار کیا اس کی ایک مثال جو اس صدی میں جو ہٹلر کے ہاتھوں ان کی گت بنی ہے اور کہا یہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں سکس ملینز باقی یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑا بغالتہ ہے اس میں تو چالیس پچاس لاکھ کے قریب ان کو قتل کیا گیا کوئی ایک دو نہیں ایک دو ہزار نہیں اور ان کے لئے سپیشل پلانٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے اور تاکہ یہ کہ ان کی ڈیڈ باوڈیز کو بھی جو ہے ڈسپوز آف کرنے کی کوئی مسئیبت اور مشقت مولنے نہیں پڑے ایک طرف سے انسان داخل ہوں دوسری طرف سے ایک بدبودار سیاہ رنگ کا بائے جو ہے لیکوڈ وہ نکلتا چلا رہا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ پتہ نہیں وہ انسان کہاں گئے ان کی ہڈیاں کہاں گئیں ان کا گوست پوست کہاں تحلیل ہوا اور آخری جو ہے اس کی قصد وہ میرز کر چکا ہوں وہ تو آ کر رہے گی وہ قریب قیامت کے معاملات ہیں حضرت مسیح کا نزول اور اس وقت پھر جو جہاد ارتطال ہوگا اور پھر حضرت مسیح کے ہاتھوں یہ اپنے آخری کیفر ایک اردار کو پہنچیں گے یہ ہے نقشہ جو کہ آپ کو اپنے ذہن میں جمانا چاہیے اب جو ہے اس مضمون کا مطالعہ شروع کریں گے صرف چند جملےوں میں میرز کر دوں ہمارا پہلا دور عروج عرموں کی زیر قیادت اور یہاں خاص فرق نوٹ کر لیجئے بہران کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا ان کا دور عروج حضرت موسیٰ کے دور سے شروع نہیں ہوا تین سو برس کا فصل ہے ہمارا دور عروج حضور ہی کی ذاتِ اقدس کے ساتھ شروع ہو گیا حیاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حضور کے صحابہ نے تن من دھن نسار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھ آپ کے چشم و عبرو کے اشارے کے اوپر اپنی گردنِ کچھوا دیں خون کی ندیان بہا دیں اسی وقت عروج ہو گیا تو پھر عرموں کی زیر قیادت وہ عروج کا دور آیا لیکن اب یہاں پر اس کے صرف چالیس سال کو ہم کہیں گے حضور کا دور مبارک جو کہ ہجرت کے بعد سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو گیارہ سال وہ اور تیس برس جو خلافتِ راشدہ کے ہیں وہ تو ہے خالص کامل اسلام اس کے بعد عرب امپریلی زبر ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے لیکن اس میں بھی بنو امیہ کا دور جو ہے وہ بہترین دور تھا بعد کے تمام ادوار سے خالص عرب مزاج ابھی کوئی عجمی خیالات نظریات کا قائد نہیں آئے تھے کوئی تقسیم نہیں تھی یہ سو برس بن جاتے ہیں بلکہ سو سے زائد نوے برس ہے بنو امیہ کا دور اور چالیس برس یہ تو ایک سو تیس برس بن جائیں گے اور عجیب مشابہت ہے کہ تین ہی ہماری بھی خلافتیں ہیں جو بالکل متفق علیہ ہیں ابو بکر عمر عثمان حضرت علی کی خلافت مختلف فی ہو گئی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک حضرت عمیر معاویہ کے تحت رہی پھر وہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر نوے برس تک جو ہے کم سے کم یہ ہے کہ وہ کوئی دیویجن عالم اسلام میں سیاسی طور پر بھی نہیں تھا ایک ہی مملکت عظیم ترین سن سے لے کر اور سپین تک ایک مملکت تو یہ ہمارا دور عروج اول ہے عربوں کی زیر قیادت البتہ اس میں عرب امپیریلزم کے حوالے سے مسلمانوں کے عروج میں منو عباس کا دور بھی شامل کیجئے اس کا کم سے کم نصف اول جو ہے تقریباً دو سو ورس ان کے وہ بھی بڑے عروج کے ہیں سطوت شوکت قوت سلطنت علوم فلون تہذیب تمدن اس کے بعد سے زوال شروع ہوا عجیب بات یہ ہے کہ اب جو زوال عربوں پر آیا ہے وہ بھی دو قسطوں میں آیا جیسے یہاں دو قسطیں لکھی ہوئی ہیں پہلے شمال سے کروسیڈرز آئے سلیبی ویرز آفٹر ویرز آف ڈی کروسیڈرز ناکھوں کی تعدان میں آئے پورا یورپ جو تھا وہ اس وقت ایک مذہبی فرنزی کے اندر تھا جیسے کہ جنوب کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے باسنا علیکم عبادل لنا اولی باس شدید ان فجاسو خلال الدیار تو ایک حصہ جو ہے عالم اسلام کا میڈیٹرینئن کے ساتھ کا ساحلی علاقہ یہ طاقت و تاراج ہوا اور اس کے ساتھ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا دس سو ننانوے عیسوی میں گیارہ سو ستاسی میں اسے واپس بھی لیا تو عربوں نے نہیں لیا کردوں نے لیا عرب خوکلے ہو چکے تھے وہی عیاشی وہی تاؤس و رباب آخر بالکل خوکلے ہو چکے تھے تو پہلا عذاب جیسے وہاں اشوریوں کے ہاتھوں آیا شمال سے آئے تھے یہاں بھی شمال سے آئے اور یہ کروسیڈرز آئے سلیبی لیکن دوسرا عذاب وہاں آیا تھا مشرق سے نبوکڈ نظر یہاں سے آئے تاتاری یہ تاتاری ہورڈز کروڑوں مسلمان قتل ہوئے یہاں لاکھوں کی بات نہیں ہے کروڑوں کی بات اور اس کا آخری کلائیمیکس ہے بارہ سو اٹھاون میں سقوط بغداد بنو میہ کا دور ختم نصر بنو عباس کا دور ختم خلیفہ بنو عباس جو ہے مستعصم باللہ ان کو گلی میں سڑک پر لاک کرو ایک خال میں جانور کی لپیٹ کر اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سنوں سے کچھلا ہے آسمارہ حق مودگر خون ببارت برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ زوال کی انتہا ہوئی عرب جو ہے معذول کر دیئے گئے البتہ اب جو رینایسنس ہوا ہے یہاں دوسرا فرق نوٹ کیجئے بنی اسرائیل کی تاریخ اور ہماری تاریخ کے مابین وہاں رینایسنس ہوا ایک ہی نسل میں بنی اسرائیل ہی میں احیاء کا عمل ہوا ہے اس لیے کہ وہ امت ہے ہی ایک نسل پر مشتمل بنی اسرائیل انہی میں احیاء ہوا انہی میں دوبارہ زندگی پیدا ہوئی انہی میں تجدید ایمان کی دعوت وہ دوبارہ عبرے اور مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی ہمارے ہاں چونکہ یہ امت جو ہے اس میں تو صرف امیین یا بنی اسماعیل نہیں تھے بلکہ یہ کہ اور بہت سی اقوام آئیں تو دوسرا دور جو شروع ہوا ہے عروج کا وہ ترکوں کی زیر قیادت انہی تاتاریوں کو اور انہی کے جو قبائل تھے مختلف ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی وہ اسلام لے آئے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پھر وہ عظیم مملکت قائم ہوئی یہ درحقیقہ سب یہ ترکس ہیں ترکان تیموری جنہیں مغل کا حجاب ترک ہیں یہ یہ کس ٹاک ہے ترکان تیموری ترکان سفوی جن کی ایران میں حکومت قائم ہوئی پھر ترکان سنجوکی میڈل ایسٹ میں وہ بہت پہلے سے وہ برسر اقتدار تھے اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے پھر انہوں نے ایشیا کوچک ایشیا مائنر سے جو آغاز کیا ہے تو عظیم سلطنت عثمانیہ پورا شمالی افریقہ پورا عالم عرب اور پورا مشرقی یورپ ان کے زیر نبید یہ کئی سو برس ہیں ہمارے پھر ستوت شوکت پھر عظمت پھر دنیاوی اقتدار غلبہ اگرچہ عالم اسلام ایک وحدت نہیں بن سکا پھر لیکن یہ وحدت بھی اسمجھ لیجے کہ ایک حد تک برقرار تھی حکومتیں جدہ جدہ تھی یہاں مغلوں کی حکومت یہاں صفیوں کی حکومت یہاں فلاں کی حکومت لیکن پوری ملت اسلامیہ امت مسلمہ ایک تھی کہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں تھی مشرق سے مغرب تک مسلمان چلا جائے مغرب سے مشرق تک آ جائے بلکل اس طرح جیسے میں نے مثال دی ہے ان جنوں اپنی تقریروں میں جیسے کوئی پنجابی سندھ میں چلا گیا بلوچستان میں چلا گیا سرحد چلا گیا کہیں ویزا نہیں مانگا جاتا الا یہ کہ کہیں کونفیڈریشن وغیرہ کی تک نعبت پہن جائے تو شایر یہ بات بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے لیکن یہ ہے کہ جس طرح کہ یہ ہے کہ سو میں ہیں مختلف بس کہیں کوئی گورنر ہے کہیں کوئی گورنر ہے تو یہ مختلف حکومتیں انتظامی یونٹس تھے ملت کی تقسیم نہیں ہوئی اس کے بعد پھر جو ہم پر دوسرا دور آیا ہے وہ ویسٹرن امپریالیزم کا وہاں بھی یورپینز تھے رومنز ہم پر تو ایک قوم نہیں کئی قومیں ٹوٹ پڑی ہیں پھر رنائسنس کے بعد یورپ میں جو پاور پوٹنشل ڈیولپ ہوا پہلے اس نے ہسپانیا کو صاف کیا اس کے بعد ماسکورڈی گاوہ نے راستہ تلاش کیا راؤنڈی کے پہنگن ہو اور پورے مشرقی علاقے میں جو عالم اسلام کا تھا تباہی بچا دی ملائیہ سماترا یہ وہ بورنیو انڈونیشیا اور ملاشیا جسے کہتے ہیں وہ گئے ہندوستان گیا فرانسیسی آگئے ملندیزی آگئے انگریز آگئے ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں یہ پروسس اپنی تکمیل کو پہنچا جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم عظیم سلطنت کے حصے بخرے یہ اطالویوں کے پاس لیبیا رہے گا فرانس کے پاس الجزائر رہے گا اور فرانسی کے پاس شام بھی رہے گا مصر اور عراق انگریزوں کے پاس رہیں گے یہ سب حصے بخرے کر کے یہ گویا کہ سیاسی اعتبار سے زوال کی انتہا اس صدی کے شروع میں ہو گئی اور اس کا ایک سمبل جو میں نے انیس سو چوبیس مقرر کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں خلافت کا جو ایک نومنل ادارہ ابھی تک چلا رہا تھا اس کو خود مسلمانوں نے ترکوں نے ختم کر دیا انیس سو چوبیس کے بعد سے آج تک دنیا میں مسلمانوں کی کوئی ملی وحدت کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے کوئی سمبل نہیں یہ گویا کہ ہم بالکل اب ایک مرکز کے بغیر ہیں بس ایک مذہبی مرکز تو ہے اب جاتے ہیں حج کر لیتے ہیں لیکن کوئی سیاسی وحدت کا کوئی مرکز اب موجود نہیں ہے جو کہ کسی نہ کسی درجہ میں خلافت کا ادارہ جو ہے وہ اس کی ایک ضرورت پوری کرتا تھا یہ انیس سو چوبیس کے بعد کا جو دور ہے اس کو میں نے میرے تجزیعے میں یہ ہے کہ یہ اس میں ایک دول پروسس ہے ڈبل ایک فیلومنن ہے ایک طرف مزید زوال لیکن دوسری طرف احیائی عمل کا بھی آغاز ہو گیا وہ زوال کو جو ہے اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ اس میں پھر انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ جس میں بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا دوسری مرتبہ جیسے ان کے زمانے میں بھی یروش علم کی حرمت پامال ہوئی دو دفعہ ایک دفعہ نیبو کے نظر کے ہاتھ ہو ایک مرتبہ ٹائٹس کے ہاتھ ہو اسی طرح ہمارے دور میں بھی وہ نقشہ مکمل ہو گیا ایک مرتبہ سلیبیوں کے ہاتھ ہو ایک مرتبہ اب یہ یہودیوں کے ہاتھ ہو اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب یہ تعدہ اطلاعات یہ ہیں کہ فیصلہ کر چکے ہیں اسرائیل کے جو حکمران ہیں اس وقت کہ وہ مسجد اقصہ کو کھوٹ ڈالیں گے اور اس کے بارے میں ابھی تک جو ججک وغیرہ تھی اس لیے کہ وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو ارجنل فاؤنڈیشنز تھی کنگ سولومنس ٹاوت ٹیمپل کی وہ حیکل سلیمانی کی اصل بنیادوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اصل جو حیکل سلیمانی تھا اس کا ایک حصہ مسجد اقصہ کے نیچے ہے اسی کے لیے یہ کرتے رہے ہیں کبھی آگ لگا دی کبھی کچھ کر دیا مختلف ہیلوں بہانوں سے کوئی چیز توڑنے کا موقع مل جائے تاکہ انگمیسٹیگیشن ہو وہ ویلنگ والز ہیں ان کی وہاں پر جہاں کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں روتے ہیں وہ در حقیقت اسی کو رو رہے ہیں وہ اصل جو ٹیمپل تھا جس کو کہ نبو کے نظر نے ختم کیا تھا مسمار کیا تھا ابھی ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے وہ کچھ چیزیں بھی لے کر آئے تھے داکومنٹس جنہوں کی نقلیں کہ تیہ ہو چکا ہے یہ کہ اب وہ اس کو بالکل مسمار کر کے اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ سے وہ کے لیے بغیر تو وہ یہ قدم نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی انہیں اجازت نہ مل جائے ابھی تک یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک رییکشن کا ریزنٹمنٹ کا شدید اندیشہ تھا لیکن شاید اب انہوں نے جو نبز دیکھی ہے مسلمانوں کی تو انہیں شاید اندازہ ہوا ہو کہ اب ان میں جان نہیں ہے اس لیے کہ ایران کا حال پتلا ہو چکا ہے ہمارے ہاں بینظیر صاحبہ کی حکومت ہے اور بھی جہاں کہیں بھی مذہبی تحریکیں تھیں ان تحریکوں کا حال اب اچھا نہیں ہے افغانستان کا جہاد جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دلدل میں پھس چکا ہے اس اعتبار سے جیسا کہ اس مرتبہ امریکہ سے واپس آ کر میں نے جو خطبے دیئے تھے مسجد میں اس بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں بڑی سرخوشی کا عالم ہے ویسٹ میں کہ ان کے لیے ہر اعتبار سے فتح ہی فتح ہے روس پر بھی فتح ہو گئی اسے افغانستان سے نکلنا پڑا پھر روسی نظام اور فلسفے پر فتح ہو گئی اس لیے گوربہ چوف نے گویا کہ تسلیم کر لیا کہ ہماری فکر ہمارا نظام جو اغانستان تھا آزادیاں بھی دے رہے ہیں اور اب ایک پارٹی گورنمنٹ کی بجائے یہ ہے کہ اب وہ ملٹی پارٹی سسٹم بھی کچھ نہ کچھ انفرادی ملکیت کی طرف بھی بہالی کا معاملہ سوچ رہے ہیں پھر یہ کہ دوسرا خطرہ ہو گیا تھا ویسٹ کو مسلمانوں سے دی ملٹنٹ اسلام اور دی مارچ وہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ٹائیڈ تھی کہ جو سب سائیڈ کر گئی ہے وہ بات جو ہے وہ اتنی بڑے خطرے کی نہیں رہی ہے تو شاید یہ موقع اب انہوں نے غنیمت سمجھا ہو کہ یہی موقع ہے کہ اس پر وہ آخری ضرب بھی لگا دینی چاہیے واللہ وعالم لیکن میں نے جو بات کہی تھی یہ پندرہ سال پہلے کے مضبون میں تو میں نے اپنی ایک بڑی آپٹیمزم کا اظہار کیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو انیس سو سٹھ سٹھ کی جو صدا ہمیں ملی ہے کوڑا برسہ ہے اللہ کے عذاب کا عرب اسرائیل جنگ میں اور انیس سو اکتر کا جو فال آف ڈھاکہ کا جو بھی عظیم حادثہ ہوا ہے ایک لاکھ کے قریب ہمارے کڑی الجوان جو ہیں وہ وہ ہندو کی قیدی بنے جو جن پر ہم نے حکومت کی تھی ہزار برس اور کہنے کا موقع ملا ہے اندرہ گاندھی کو کہ تو یہ دونوں میں نے یہ لکھا تھا اس میں جب ہم پڑھیں گے کہ غالباً میرے اندازے میں یہ آخری ڈاؤن فال ہے اب آئندہ اللہ تعالی کوئی اور مسلمانوں کے اوپر امت مسلمہ پر اب کوئی اور عذاب کا کڑا نہیں برسائے گا بلکہ ریوائیمل کا پروسس جو شروع ہو چکا اب وہ آگے بڑھے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیتیں تو آدمی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں کبھی اپٹیمزم کبھی مایوسی کا پہلو یہ میری تحریر جو ہے ایک اپٹیمسٹک جو ویب تھی اس میں لکھی گئی ہے اس وقت میری کیفیت وہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا ابھی ہماری صدا جو ہے وہ اپنے اس منطقی انتہا کو نہیں پہنچی ہے نہ معلوم کدھر کدھر سے ابھی کوڑے برسیں گے اگرچہ مستقبل بعید کے اعتبار سے وہ بہرحال اپنی جگہ پر تیہ ہے اسلام کا گلوبل ڈومینیشن وہ ہو کر رہے گا یہ ایک خاکہ ہے اب آئیے اس کو پڑھنا شروع کیجئے اصل میں چونکہ اس کا شروع ہو رہا ہے میرے اس اس درمیانی عرصے کے اپٹیمزم سے اس لئے میں نے یہ ساری بات جو ہے خاکے کے درجے میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو جائے گی امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو دور تاریخ بنی اسرائیل کے پس منظر میں ہمارے نزدیک بیسویں صدی اسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن مور ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بگ یعنی پہلا ربع پہلی چوتھائی صدی جو تھی جب ختم ہو رہی تھی یہ لفظ ہمارے اس مقدمے میں بھی آیا ہے دعوت رجوع اور القرآن کا منظر اور پس منظر ربع صدی کے لفظ سے ہی شروع کیا میں نے اس کو کہ اس وقت آفتابِ ہدایت شیخ الہند کا غروب ہو رہا تھا لیکن ایک دوسرا ماہتابِ کہلی جے وہ چاند کی صورت میں وہ قرآنِ مجید کا دعی ایک اُبھر کا سامنے آ چکا تھا وہ اللہ با اقبال کی شخصیت ہمارے نزدیک بیسوی صدی عیسوی کو امتِ مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ترننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بگ جبکہ امت کے ایک حساس اور درد مند فرد کے دل کی گہرائیوں سے یہ درد انگیز صدا بلند ہوئی کہ پستی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی یعنی اس وقت جبکہ اس پستی کا مشاہدہ کیا مولانا حالی نے تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تنے مردہ میں حیاتِ تعدہ کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے اور اگر ذرا بلندر غائب مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کا درمیانی نصف تو ایک نہایت عجیب نقشہ پیش کرتا ہے یعنی کہ ایک طرف تنزل اور انہتاعت کا عمل بھی جاری رہا اور نکمت و ادبار کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے جس کا نقطہ عروج کلائمیکس سن سٹھ سٹھ اور اکتر کی ذلت و رسوائی ہے اور دوسری طرف ایک گمبھیر اور ہماجہتی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا جس کا نقطہ آغاز بھی سن بیس پچیس کا زمانہ ہے گویا مسلسل پچاس برس تک یہ دونوں یہ دونوں فنومنا یہ دونوں عمل مرج البحرین یلتقیان بینہما بردخ اللہ یبغیان کسی شان کے ساتھ پہلو بہ پہلو جاری رہے سورہ الرحمن کی آیات انیس و بیس چلائے دو دریہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لیکن دونوں کے مابین ایک پردہ حائل ہے کہ باہم ایک دوسرے پر غالب نہ آسکے یعنی ایک طرف ڈاؤن فال بھی ابھی جاری ہے دوسری طرف احیاء رینایسنس ایک اپورڈ مومنٹ کا بھی آغاز ہو گیا ہے اس اجمال کی تفصیل کے زمن میں ہم پہلے امت مسلمہ کے اروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک طرف اروج کے زمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سطوت گدشتہ کی ایک جھلک سامنے آئے اور علامہ اقبال کے اس شیر کے مثلاح کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا تُو جس کا ایک تاریخ تھا جب رالٹر سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو رونتی ہوئی اٹلی کے دروازوں تک جا پہنچی تھی اصل میں ویانہ تک کا محاصرہ تاریخ میں ہے اٹلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس میں تحصیح کی ضرورت ہے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ شاید کسی طرح کچھ نوجوانوں کے دل میں ملت اسلامی کی تجدید اور اس کی عظمت و ستمت گزشتہ کی بازیافت کا جذبہ پیدا ہو جائے معلوم ہو کہ کبھی اس عظمت کے حامل بھی ہم رہے ہیں تو یہ پہلے دور عروج میں مسلمانوں کا جو پہلا دور عروج تھا عربوں کے زیر قیادت تو تاریخ اپنے زیاد جبل تاریخ سے داخل ہوئے ہیں اور پورا یہ پیننسولہ جو ہے آئیبیرین پیننسولہ سپین اور پرتگال اس سب کے علاوہ فرانس کا بھی بہت کافی بڑا حصہ تھا جو اس اسلامی حکومت میں شامل ہوا دوسرے دور عروج میں ترکوں کی روس کے تسلط سے جو ایک کر آزاد ہو رہے ہیں یہ تقریبا تمام ممالک ترکوں کے زیر نگی تھے یہاں تک کہ ویانہ تک کا محاصرہ کیا ایک وقت میں وہاں سے پسپائی ہوئی تو یورپ کو گویا کے مسلمانوں کے قدموں نے دو مرتبہ پامال کیا ہے بچا ہے صرف درمیان میں فرانس کا اکثر حصہ جرمری اور اس کے نیچے یہ جو سویٹزر لینڈ اور پھر اٹلی اس کی ٹانگ جو نیچے نکل جاتی ہے یہ علاقہ ہے جو مسلمانوں کی گویا کہ غلبے سے استیراہ سے بچا ہے ورنہ مشرقی یورپ اور وہ مغربی یورپ جو جنوب مغربی یورپ بن جاتا ہے جو سپین کا علاقہ ہے یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں رہے مختلف اوقات میں اور دوسری طرف زوال کے زمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بیلاغ ہے اور اس کا قانون اٹل اور غیر مبدل ہے اس نے جو معاملہ سابق امت مسلمہ یعنی موجود ہے اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو دور آئے اور ہم پر بھی دو ہی دور آئے اگرچہ امت محمد علیہ صلی اللہ موسط کی نسبت سے ہمارے نکمت و ادبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے اور جس طرح بنی اسرائیل کی تولیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک کے مصلاح دو مرتبہ چاک ہوا اسی طرح ہمارے اہد تولیت میں بھی مسجد اقصہ کی حرمت دو ہی مرتبہ پامال ہوئی اس کے بعد ہم اس گمبیر اور ہمہگیر اہیائی عمل کا جائزہ لیں گے اجمالا تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف اہیائی کوششوں کو ان کے صحیح پسمندر میں دیکھ سکے ان الفاظ کو ذرا ہوتا کیا ہے کہ ہر جماعت اور اس سے متعلق افراد کسی خاص کام میں لگے ہوئے خاص نقطہ نظر خاص فلسفہ خاص صغرہ کبرہ اس سے ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ اسی کی خول میں بند ہو جاتے ہم چمہ دیگرے نہیں کوئی اور انہیں نظر ہی مینٹل ہورائزن کو وسی کرنا ہے اس وقت کون کون سی قوتیں پر سریکار ہیں کس کس پہلو سے وہ کام کر رہی ہیں کیا ان کے فور پوائنٹس ہیں کیا ان کے اگینسٹ پوائنٹس ہیں کیا مالہو ہے کیا مالہ ہے اسی طریقے سے پیچھے پوری تاریخ کے اندر بھی ایک کیا ان کی اچیومنٹس ہیں کس کس جگہ تک وہ پہنچے سرخی خار مغیلہ یہ پتا دیتی ہے یہاں آئے یہاں تک پہنچے یہ بھی ہماری تاریخ کا ہماری سوچ کا ایک حصہ ہے تو یہاں نوٹ کیجئے کہ اس کے بعد ہم اس گمبیر اور ہمہ جہتی احیائی عمل کا احیائی عمل کے کس گوشے میں ایک حقیر سی خدمہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہے تاکہ لے یحلک من حلق ان بینت ویحی من حی ان بینت سورہ انفال کی آیت نمبر بیانیس تاکہ ہلاک ہو جس ہلاک ہونا ہے حجت قائم ہو چکنے کے بعد اور جیے جسے جینا ہے واضح دلیل کے ساتھ کہ مصدا جو ہمارا ساتھ دینا چاہے وہ بھی پورے انشراح صدر کے ساتھ ساتھ دے اور جو تنقید کی خدمت سر انجام دینا چاہے وہ بھی ہمارے موقف کو اچھے طرح سمجھنے کے بعد اس اہم مگر نازک فرض کی ادائیگی پر کمر بستا ہمارا موقف تو سمجھ لے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کیا سغورہ کبرا ہے پھر تنقید کریں ہم اگر دوسروں پر تنقید کرتے تو دوسروں کا بھی حق ہے اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے لیکن یہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرف خود کوئی موقف منصوب کر کے اس کے اوپر چاند ماری شروع کر دیں اور بمباری شروع کر دیں جبکہ اس کا یہ موقف ہوئی نہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے سمجھ لیں کہ ہم کس کام کو کرنے کیلئے جمع ہوئے اس کا سغورہ کبرا کیا ہے ہم یہ نہیں سمجھ کہ بس یہی کام خاتے کے زمن میں دو باتیں پیش کی سمجھ لینی چاہیے امت کی تشکیل ایک یہ کہ اپنی حیات تشکیلی کے اعتبار سے امت محمد علی صلات و السلام کے دو حصے ہیں پہلا امییم یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل ہے اور اسے اس امت قلب یا مرکز کی نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے اور دوسرا آخرین یعنی دیگر اقوام پر مشتمل ہیں کہ وہ کرد ہو یا ترک اہل فارس ہو یا اہل ہند افغان ہو یا مغل اہل حبشا ہو یا بربر مشرق بعید یعنی ملائی اور انڈونیشیا سے تعمل رکھتے ہو یا مغرب بعید یعنی مراکو اور موریتانیہ سے اس کے لئے ذہن میں رکھئے کہ جو ایٹم کا نقشہ ہے کہ ایک نیوکلیس اور اس کے گرد جو ہیں وہ الیکٹرون مختلف دائرے ہیں تو اسی طریقے سے نیوکلیس ہے اس امت کا بنی اسماعیل انہی میں سے حضور تھے انہی کی طرف آپ کی بیرست اولہ ہے اور اور دوسرے انہی میں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے تو حضور کے زمانے میں امیین تو سب کے سب آگئے جب آخری آیات نازل ہوئی کہ اب تمہیں صرف چند مہینوں کا چیلنج ہے اور محلت ہے ایمان لے آوگے تو عفیت ہو جائے گی ورنہ قتل عام شروع ہو جائے گا اس عرصے کے اندر پورا عرب ایمان لے آیا تو گویا کہ امیین کی حد تک تو سب شامل ہو گئے اب اس کے بعد دائرے جو ہے الیکٹرونز کے ایرانی آگئے شامی آگئے مصری آگئے بربر آگئے حبشا کے لوگ آگئے ہندی آگئے ترک آگئے اب یہ مختلف الیکٹرونز کے دائرے تو سے بھی عالم اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہئے ایک قلب دوسرے میمنہ اور تیسرے میسرہ اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالم اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو وہ ایک ایسے عقاب کے مانن نظر آئے جو اپنے دونوں بازوں کو پوری طرح پھیلائے مہوے پرواز ہو جزیرہ نمائ عرب اب دیکھئے نوٹ کر لیجئے نقشہ نہیں ہے یہاں کہ جزیرہ نمائ عرب اس کا جنوبی حصہ جو ہے پھیلا ہوا ہے اوپر سکڑتا چلا جاتا ہے پھر اس کے بائیں طرف سہرہ سینہ اور پھر یہ مصر سودان پھر لیبیا الجزائر مراکو موریطانیا اور کبھی سپین بھی تھا یہ اس کا بائیں بازو ہو گیا درمیان میں تو یہ عرب ارابین پیننسلہ اوپر شام اور عراق 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 عرب شام عرب اور اس کے اوپر جو چوچ سی نکلی ہوئی ہے وہ ہے ترکی کی یہ بلکل چوچ کے معنی دے تو یہ گویا کہ دھڑ ہے اس عقاب کا بائیں بازو چلا میسرہ وہ شمالی افریقہ ادھر سے پھر وہ آئی بیریان پیننسلہ یورپ کا اور اب یہ مشرقی بازو چلا ایران ترکستان افغانستان ہندوستان اب جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں پھر ملائشیا انڈونیشیا یہ دو بازو ہیں ایک بازو جو ہے ایران سے ہو کر اور انڈونیشیا تک دوسرا بازو مصر سے ہو کر اور ہسپانیہ تک اور یہ تقریباً ان سمجھئے کہ برابر ان کی لنگٹ بنتی ہے درمیان میں یہ دھڑ ہے اس عقاب کا جزیرہ نمائی عرب اور اس کا پھر سینہ ہے یہ شام اور عراق اور اس کی گردن اور چونچ جو ہے وہ ہے یہ ترکی اسلام جزیرہ نمائی عرب عراق فلسطین شام اور ایشیاء کوچک جو عالم اسلام کے قلب کی حیثیت تکتے ہیں اس عقاب کے جسم کے معنی نظر آئیں گے جن میں سے ایشیاء کوچک کوس کے سر اور چونچ سے مشابہت ہے اور جزیرہ نمائی عرب کے جنوبی حصے کے اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے اس عقاب کا دائیں بازو میمنہ ایران ترکستان افغانستان اور بردے صغیرے ہندو پاک سے ہوتا ہوا ملایا اندونیشیا تک پھیلا ہوا ہے اور بایاں بازو یعنی محسرہ پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ کہ جغرافیہ آئی اعتبار سے یہ پھیلاو یہ ذہن میں جمع کر اب تاریخ وار چلے سن عیسوی کے حساب سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز ساتھنی صدی سے ہوتا ہے پانچ سو اکتر یا پانچ سو ستر میں حضور کی پیدائش ہے چھٹی صدی کے آخر آخر چھے سو دس میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا چھے سو بائیس میں آپ نے حجرت کی حجرت کے بعد امت کی تشکیل ہوئی ہے جبکہ تحویل قبلہ ہو گیا پھر چھے سو بائیس میں آپ کا انتقال ہو گیا پھر تیس برس ایڈ کیجئے چھے سو ساٹھ تک تقریبا خلافت راشدہ رہی اس کے بعد نوے برس ایڈ کیجئے تو یہ تقریبا سات سو پچاس تک یعنی آٹھویں صدی کے وسط تک یہ ہے دور بنو میہ پھر چلیے سات سو پچاس سے بارہ سو اٹھاون آخری جو فال اف غرناطہ فال اف بغداد میں نے لکھوا یہ تاریخ بارہ سو اٹھاون یہ پانچ سو برس ہیں بنو ابباس کے لیکن ان میں ان کی ستوت کا دور جو ہے وہ تقریبا دو سو برس ہیں اس کے بعد تو توائف البلو کی شروع ہو گئی تھی نام کا خلیفہ ہے سلاتین ہے وہ سلطان وہاں کا ہے یہ یہاں کا ہے وہ امیر وہاں کا ہے ابو والی یہاں کا ہے جیسے سلطنت مغلیہ کا زوال جب شروع ہوا ہے اورنگ زیب کے بعد تو کہنے کو تو شہنشاہ ہند بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ لالکرہ دلی میں لیکن حقیقت میں ان کی حکومت کچھ تھوڑے سے علاقے پر ہوتے تھی باقیہ جگہ پر جو ہیں راجے مہاراجے نواب مختلف جو ہیں ان کی حکومتیں تو یہ حیدر حقیقت تاریخ کا ایک خاکہ اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اغلبن پانچ و اکتر میں ہوئی چھے سو دس عیسوی میں آپ نے دعوت کا آغاز فرمایا اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل چھے سو بتیس میں آپ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما کر رفیقِ آلہ سے جاملے فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَبَارَكَ وَصَلَّمَا تَسْلِیمًا کثیرًا کثیرًا اصحابِ سلاسہ یعنی حضراتِ ابو بکر ابو بکرِ صدیق عمرِ فاروق اور عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہم کے اہدِ خلافت کے دوران امیین ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر ایک سہلاب کے معنی جزیرہ نمائے عرب سے نکلے اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم میں ایران و عراق شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقیہ کے بڑے رقمے پر اسلام کا پرچملہ را دیا یہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کامل اسلام کا دور ہے اور اس میں بھی ذہن میں رکھی ہے کہ یہ چیز ایران شام عراق ترکی کا بہت بڑا رقمہ مصر مصر کے ساتھ لیبیا کا علاقہ اس حد تک تو بر حقیقت حضرت عثمان کے اہد تک اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی اور یہ مملکت شہنشاہوں کی نہیں تھی یہ تو درویشوں کی مملکت تھی یہ کوئی امپریالیزم نہیں تھا یہ تو خلافت راستہ تھی اس سے بہتر نظام تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں اسی کو تو ایک حسین خواب کے ماں دنیا یاد کر نہیں آج تک یہ ہے دور حقیقت حضرت عزیز اللہ علاہ کے اہد خلافت میں تو یہ عمل رکا رہا اس لیے کہ آپس میں خانہ کی یہودی سادش کے ذریعے سے شروع کرا دی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایکسٹینشن کا پروسس رک گیا لیکن بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان افغانستان اور سن تک اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ سپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ امیین کے زیر نگین آ گیا اور عالم اسلام کی سرحدیں تین برے آزموں تک مسیح ہو گئی برے آزم ایشیا برے آزم افریقہ اور برے آزم یورپ یورپ میں آئیبیرین پیننسلہ پورا سپین کا علاقہ یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلب تک جاپنے چیئے آٹھویں نمی اور دسویں صدی اسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے جس کے دوران اسلام کی علمبردار علمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی دو اہم شاقوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہی اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے کہ بنو امیہ کی حکومت جب ختم ہوئی ہے قلب میں تو ختم ہو گئی عالم اسلام کے لیکن بائیں بازوں پر تو حکومت قائم نہیں نا اندلس میں تو بنو امیہ کا دور چلتا رہا بنو امیہ کے دور تک تو عالم اسلام ایک تھا سوائے تھوڑے سے چار سال کے عرصے کہ حضرت علی کے زمانے میں دو حصوں میں منقسم ہوا ہے لیکن جیسے حضور کے انگلی کے اشارے سے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو کر فوراں جڑ بھی گیا تھا اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ عالم اسلام تھوڑا سا تقسیم ہو کر فوراں جڑ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اور پھر یہ پورے یوں سمجھئے کہ نوے برس یہ پوری ایک حکومت تھی سپین سے لے کر سندھ تک ادھر بھی ایس ادھر بھی ایس لیکن جیسے ہی بنو امیہ کا کختہ الٹا ہے بنو عباس نے اور یہ عجمیوں کی مدد سے الٹا ہے ایرانیوں کی مدد سے الٹا ہے یہ در حقیقت یہ دوسرا مسئلہ ہے فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے کہ اس کے آناصر کیا تھے اس وقت میں اس سے بحث نہیں کرنا صرف ایک تاریخی خاکا دینا مقصود ہے تو اس کے بعد یہ کہ دو مملکتیں بن گئی ایک مملکت جو کہ بنو عباس کے زیر نگی نہیں بڑی مملکت چھوٹی مملکت سے اسپانیہ کی مہا بنو میہ کا دور چلتا رہا اس میں جو نوٹ ہے وہ پڑھ لیجئے یہ بہت اہم ہے ان میں سے بھی صرف بنو میہ کے دور حکومت کو خالص عرب غلبہ و اقتدار کا دور قرار دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ بنو عباس کے دور حکومت میں ابتدا ہی سے اہل عجم کو حکومت و سلطنت کے معاملات میں فیصلہ کن دخل حاصل ہو گیا تھا اور دراصل اسی نے عرب اقتدار کے تناور درخت کو اندر ہی اندر گھنکی طرح چٹ کر لیا اور خالص عرب خون میں جو حرارت تھی ورنہ خالص عرب خون میں جو حرارت تھی اور قوت مقومت جوٹ تھی اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ بنو عمیہ کی ایک شاخ جس نے اندلس میں قدم جمائے وہ عالم اسلام کے قلب سے عرب قوت کے کلی خاتمے کے بھی تین صدی بعد تک پھلتی پھولتی رہی اور اس کا خاتمہ کہیں پندروی صدی اسی میں جا کر ہوا بہرحال اصل عبارت کے طرف آئیے آٹھویں نمی اور دسویں صدی اسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے جس کے دوران اسلام کے لمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیہین کی دو اہم شاخوں یعنی بنو عمیہ اور بنو عباس کے پاس رہی اور روح ارضی کے ایک بڑے حصے پر ان کے دین و مذہب ان کے تہذیب و تمدن ان کے علوم و فنون اور ان کی شان و شوکت کا سکہ روان رہا لیکن جیسے جیسے دنیاوی جاہو جلال میں اضافہ ہوا جذبات دینی اور حرارت ایمانی میں کمی آتی چلی گئی اور اس طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکلا ہوتا چلا گیا اس اندرونی ازمحلال کے اثرات کے ظاہر ہونے میں کچھ مدت ضرور سرک ہوئی لیکن دسویں صدی عیسوی ہی کے دوران واضح ہو گیا تھا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکے ہیں تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ دسویں صدی عیسوی ہی کے دوران واضح ہو گیا تھا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکے ہیں گیارویں صدی عیسوی کے دوران امیین کا انہتاعت اور زوان اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا اور اس طرح عالم اسلام کے قلب میں قوت کا ایک خلا پاور ویکمم پیدا ہوا خوش قسمتی سے قوت کے دباؤ میں اس کمی دپریشن کے نتیجے میں عالم اسلام کے شمال مشرقی سرحدوں سے جو قبائل قلب اسلام کی طرف کھنچ کر آئے وہ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے مثلا سلاجقہ سلجوقی کرد یہ قومیں عرب نہیں ہیں لیکن یہ اس عرصے کے دوران اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور ان میں وہ جان تھی ابھی قوت تھی نئی قومیں نیسنٹ ہائیڈروجن جسے کہتے ہیں کیمسٹری میں جس میں بڑی قوت اور توانائی ہوتی ہے یہ نئی قوتیں آ چکی تھی ورنہ تو بالکل کلیکس ہو جاتا ایک دور لیکن اللہ تعالی نے بڑھاپے کا سہارا یوں سمجھئے کہ عربوں کی بڑھاپے کی ایک لاتھی جو ہے وہ ان قوموں کی شکل میں عطا کر دی تھی عالم اسلام کو یعنی کرد اور ترکان سلجوقی جنہوں نے گیارویں صدی عیسری کے دوران شام فلسطین اور مصر میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمعے اور اس طرح عالم اسلام کے قلب کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کسی قدر تازہ دم قوت فراہم ہو گئی یہ اسی دور کی بات ہے کہ افغان قبائل نے جنوب مشرق کا رخ کیا اور ہندوستان پر حملے شروع کیے جس سے ہند میں مسلمانوں کی عظیم الشان مملکت کے قیام کی راہ ہمار ہوئی یہ ایک ہی دور میں اسی زمانے میں یہ یہاں پر ہمارے ہاں یہ کوئی خلجی چلے آ رہے ہیں غوری چلے آ رہے ہیں محمود غزنی کے حملے شروع ہوئے ہندوستان کے اندر جو ہے تمہید پڑی ہے اس دور بارمی اور تیرمی صدی عیسوی کے دوران میں امت مسلمہ یہ جو میں نے یہاں لکھا تھا ساتمی اور چھٹی صدی قبل مسیح سابقہ امت مسلمہ پر عذاب کا دور اول یہاں بارمی اور تیرمی صدی عیسوی وہی دیکھئے دو ہزار برس کا فرق ہے تاریخ میں بھی دو ہزار کا فرق ہے نقطہ آغاز جو ہے اس امت کا تیرہ سو قبل مسیح ہمارا چھ سو دس یا چھ سو بائیس ساتمی صدی تو تیرہ اور سات بیس دو ہزار دو ہزار برس کا فصل ہے وہی دو ہزار برس کا فصل ہے یہاں یہ بارمی اور تیرمی صدی عیسوی ہے ادھر وہ قبل مسیح ہے چھٹی اور ساتمی دو ہزار سال کا فصل ہے معلومہ کاربن کوپی چل رہی ہے تاریخ کے اعتبار سے کہ کوئی سریں بھو فرق نہیں ہے اور وہاں بھی دو حملے ہوئے تھے ایک شمال سے ایک مشرق صرف یہاں بھی دیکھ لی بارمی اور تیرمی صدی عیسوی کے دوران میں امت مسلمہ پر گوئے عذاب خداوندی کے وعدہ اولا کا ظہور ہوا چنانچہ پہلے مغرب سے سلیبی توفان کے ریلے آنے شروع ہوئے اور دس سو ننانوے میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصہ کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی موررخین بھی کاف جاتے ہیں یعنی یہ نقشہ کھیچا گیا ہے کہ جب سلیبیوں نے جو قتل عام کیا ہے مسلمانوں کا یروشنم میں تو سلیبی گھوڑ سوار جب پھر رہے تھے یروشنم کی گلیوں اور سڑکوں پر تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنے تک خون کی ندی تھی جسے آپ انکل ڈیپ کہتے ہیں پھر نی ڈیپ یعنی ان کے نیز تک ان کے گھٹنوں تک خون تھا کتنے انسان پڑا گیا اور دس سو نینانوے میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصہ کے نام اس کا پردہ چاک ہوا بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی موررخین بھی کاف جاتے ہیں پورے اٹھاسی مرس تک بیت المقدس پر سلیبیوں کا قبضہ رہا اس لیے کہ دولت عباسی تو مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی گویا امیین میں تو سرے سے دمخم باقی ہی نہیں رہا تھا بالآخرین کے تازہ و گرم خون نے مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں گیارہ سو ستاسی میں بیت المقدس کو سلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی اور اس طوفان کا رخ موڑا یہ کرد تھے صلاح الدین ایوبی اربوں میں دم نہیں رہا تھا کھوک لے ہو چکے تھے پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تاتار کا وہ طوفان عظیم جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا بلکہ اس سے پہلے ترکستان کا پورا علاقہ اور ہر جگہ کشتوں کے کشتے لگا دیئے اور بالآخر بارہ سو اٹھاون میں بغداد میں وہ تباہی مچائی کہ رہے نام اللہ کا لاکھوں مسلمان تہہ تیر ہوئے بغداد کی گلیاں خون کی ندییاں بن گئی اور الف لیلہ کے اس رومانوی شہر کی ایٹ سے ایٹ بج گئی اور بیعے نے ہی وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو کم و بیش دو ہزار سال قبل مخت نصر کے حملے سے بیت المقدس کی ہوئی تھے نتیجتاً زوال ملک مستعصم امیر المومنین کے ساتھ ہی خدافت عباسی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بالکل گل ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر عذاب خداوندی کا یہ پہلا دور تکمیل کو پہنچا بلکہ کم از کم امیین کی حد تک تو ان تتولو یستبدل قومن غیرکم کی وعید بھی پوری ہو گئی یہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے ہی کہہ دیتی اللہ نے کہ اگر تم پیٹ دکھاؤ گے روح موڑ لوگے تو ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے بنی اسرائیل میں تجدید و احیاء اسی نسل اسی قوم میں ہوئی امت مسلمہ میں تجدید و احیاء کا عمل اسی نسل قوم میں نہیں ہوا نئی نسلیں نئی قومیں جو ہے امت میں اندیوس کی گئیں اور ان کے تازہ خون اور ان کی جو نئی قوت تھی نیسنٹ پوٹنشل اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پھر ایک خیات تازہ اور دوبارہ عروج اس کے راستے پر ڈالا اور وہ عالم اسلام کی سیادت و قیادت کے منصف سے معذول کر دیئے گئے دو سال بعد یعنی بارہ سو ساٹھ میں اس توفان کا رخوی آخرین ہی نے پھیرا جن سے کم از کم اسلام کا مغربی بازو اس کی طاقت و تاراج سے محفوظ رہ گیا یعنی بغداد کو فتح کرنے کے بعد ابھی یہ توفان آگے چلنا چاہ رہا تھا مصر کی طرف پتہ نہیں کہاں تک جاتا لیکن یہ ہے کہ وہی چونکہ وہاں پر قردوں کا تسلط تھا اور وہاں ان کی طاقت مضبوط تھی تو انہوں نے ہی ان کا جو ہے سلاب کا رخ بوڑا ہے بارہ سو ساٹھ میں ورنہ یہ کہ نوانوں ابھی یہ تباہی کہاں تک پہنچتی بارویں اور تیرمیں صدی اسوی کے دوران عالم اسلام کا قلب بین ہی وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیاری الفاظ نکل گئے تھے کہ اَنَّا يُحْيِهَا ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِحَا لیکن پھر امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شان ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنی اسرائیل کے حق میں ہوا تھا یعنی صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل تھی لہذا اس کی نشت ثانیہ کا یہ عمل بھی لا محالہ اسی نسل کے اندر واقعی لیکن امت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی لہذا یہاں تجدید ملت کا یہ کام آخرین کی مختلف اقوام سے لیا گیا چنانچہ نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا یہاں وہ شیر ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے قائبے کو سنم خانے سے جن کے ہاتھوں عالم اسلام پر ہولناک تباہی آئی تھی بلکہ انہی کے قبیل کے وحشی قبائل میں سے دو قبیلوں کو یہ توفیق ارضانی ہوئی کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور ان میں سے ایک یعنی ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مملکت مسلم سلطلت کی بنیاد رکھ کر عالم اسلام کے دائیں بازوں کی توسیع کی اور دوسرے یعنی ترکان عثمانی نے ابتدان ایشیاء کوچک میں قدم جمعے اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مملکت کی بنیاد رکھی جس نے ایک طرف پورے مشرقی یورپ پر اپنی بالا دستی کا سکھا جمعایا یہاں تک کہ ایک موقع پر اٹلی کے دروازوں پر دستگری عادت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی تاہاں کے خلافت کا بھی احیاء کیا اور اس طرح گوئے عالم اسلام کے قلب کی عظمت و سطمت گنشتہ پھر لوٹ آئی اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے قدرت کے کھیل بھی عجیب ہیں ادھر تو خلافت عثمانی کے استحکام کے ذریعے عالم اسلام کے قلب میں گویا کے ملت کی نشت ثانیہ ہوئی یہ ملت کی نشت ثانیہ ہے مسلمانوں کی نشت ثانیہ ہے اسلام کی نہیں وہ دور خلافت راستہ نہیں لوٹ کر آیا وہ تو اپنے ایک زوال کے ساتھ چل رہا ہے بھی یہ مسلمانوں کا عروج زوال ہو رہا ہے اور ادھر یورپی استعمار کے سیلاب کی صورت میں امت مسلمہ پر عذاب الہی کے دوسرے اور نہائی طویل دور کا آغاز ہو گیا جس کا اصل زور عالم اسلام کے محصرہ اور میمنہ کی جانب رہا اسی لئے پہلے تقسیم کر دی تھی قلب اور میسرہ اور میمنہ کہ میسرہ بچ گیا تھا تاتاریوں کے عذاب سے اسی طریقے سے میمنہ بھی ہندوستان بھی نہیں مبنی آئے تاتاری حیران کن بات ہے یہ نوٹ کیجئے سونے کی چڑیا تو ہندوستان تھا تاتاری ادھر کیوں نہیں آئے مالوہ یہ عذاب الہی کا سلاب تھا اصل عذاب عرموں کو دینا تھا اللہ نے جن کو جو مقام دیا تھا اللہ نے اسی کے اعتبار سے پھر وہ عذاب بھی آنا ہے صدا بھی ہوتی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے تیر کی طرح وہ سلاب جو ہے گیا ہے بغداد کی طرف کیا وجہ ہے بلبن کے زمانے میں ایک حملہ ہوا ہے یہاں تاتاریوں کا اس میں غالباً بلبن کا ایک بیٹا جو ہے وہ مارا بھی گیا ہے لیکن پھر عجیب بات ہے تاریخ اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ پھر یہ ادھر کیوں نہیں مڑھے اتنی بڑی طاقت یہ خاندانِ غلامہ کو اتنی بڑی طاقت تو نہیں تھے کہ ہندوستان کی یہ سونے کی چلیا جو ہے وہ چھین نہ سکتے تھا تاریخ ان کے ہاتھوں سے بالکل جس طرح تاریخ بالکل نہیں بتا سکتی کہ کیا وجہ ہے کہ غضبہ احد کے اندر مسلمانوں کا جب وہ دل شکستگی کا عالم تھا کیوں چلے گئے واپس بعد میں غلطی کا احساس بھی ہوا ابو صفیان کوئی اب نے کیا کیا ہم اپنی فتح کو چھوڑ کر آ گئے پھر لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے ادھر حضور نے اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذریعہ حکم دیا حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ تعاقب کرو یہ زخموں سے چور دل ان کے سخت زخمی ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے اب حکم مل رہا ہے تعاقب کے لئے نکلو تو بہت بھاری گزرا ہے مسلمانوں پر وہ وقت اس وقت لیکن حضور کے حکم کے تحت تعاقب میں روانہ ہوئے انہیں یہ خبر ملی تو انہیں کہا ان کی تو تعاقب بہت معلوم ہوتی ہے جو ہمارا وہ پیچھا کر رہے لہذا وہ واپس مر کر دوبارہ حملہ کرنے کا خیال چھوڑ کر چلے اب اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مشیعت ایستی ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا فیصلہ ہے یہی معاملہ یہاں ہے ادھر نہیں آئے ادھر گئے اس لیے کہ در حقیقت جو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا تھا عربوں کو امیین کو ان تتولاؤ یستبدل قومن غیرکم اب اس کے عمل ہونا تھا لہذا صلاح ان کو ملی ہے ادھر یہ صلاح گیا عالم اسلام کا قلب تحس نحس ہو کر رہ گیا لیکن یہ ہے کہ مہمنہ اور محسرہ دونوں بچ گئے لیکن جب یہ ویسٹرن امپیوزن کا صلاح آیا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو شکار ہوا ہے وہ تو مہمنہ ہوا ہے وہ ابھی آ جائے گا دائیں بابی یہ ایک ناقابل تردیب تاریخی حقیقت ہے اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہ نشت ثانیہ کے ذمہ میں یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یورپ میں احیاء رنائسنس کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فرون سے روش ناس کرایا لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری پیدا ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ پاور پوٹنشل بڑھا گوئے عالم اسلام کی شامت آگئی عربی کی یہ کہاوت بھی ہے جو اس موقع پر میں اپنی تقریروں میں بیان کیا کرتا ہوں کہاوت یہ ہے سمن کلبک یا کلک اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو تم ہی کو کاتے گا کسی دن تو یہ در حقیقت مسلمانوں کے ہاتھوں یورپ کی بیداری اور یورپ کے اندر احیاء علوم اور سائنس اور فلسفے کا جو چرچہ ہوا اس کی صدا مسلمانوں ہی کو سب سے پہلے بغتنی پڑی ہسپانیا ہی سے لے کر گئے تھے سب کچھ اور سب سے پہلے ہسپانیا ہی کو شکار کیا ہوا یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا میں نے یہ جغرافیائی لقشہ دیا تھا آپ کو یورپ کا لقشہ درمیان میں ہے فرانس اور جرمنی اور نیچے وہ ٹانگ اٹلی والی اور سوٹزر لینڈ وغیرہ ادھر مشرقی یورپ ادھر یہ مغربی یورپ جو ہے جنوب مغربی یورپ یعنی سپین وغیرہ تو یہ ادھر سلطنت ہسپانیا مسلمانوں کی بنو میہ کی بیٹھی ہوئی ادھر مشرق کے اندر جو ہے وہ ترکوں کی حکومت سلطنت ہسپانیا تو یہ سینٹرل یورپ جو ہے یہ لاک تھا اس گویا کہ دو طرف سے زمبور کے جو دو ہیں ان کے اندر یہ جکڑا ہوا تھا تو یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا لاک تھا لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولا کے بعد نشت سانیا کا عمل ظاہر ہو چکا تھا اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے قلب کے محافظ سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھا البتہ مغرب میں عبدالت ہسپانیا مرنے والی امتوں کا عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھے یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری اور چھوٹی بات نہیں ہونے تو اب یوں سمجھئے کہ ہزار برس ہونے کو آئے تھے آٹھ سو برس تو ان کی حکومت کے ہیں سو برس اس سے پہلے اٹھ کیجئے جو وہ دورے یعنی گولڈن ایرہ جسے کہا ہے آغا خانے دورے بنو میعہ اور دورے پھر اس سے پہلے خلافت راشتہ تو نو سو برس ہو چکے تھے تو اب برہا پتاری ہو چکا تھا یہاں پر بھی اب وہی بحل بن رہے تھے قرطبہ کا محل ہے اور فرہ کا محل ہے اور اللہ ہمراہ ہے اور عالی شان مساجد ہیں اب یہ ہو رہا تھا البتہ مغرب میں اب دولت حسپانیہ مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی لہذا ہے جرم زعیفی کی صدا مرگ مفاجات کے رسطاق یورپی استعمار کا ولن شکار وہی بنی اور پندرمی صدی عیسوی کے دوران اس عظیم سلطنت کا قلعہ کمہ ہو گیا یہاں تک کہ چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطا کے بعد تو بین ہی وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذابِ استیصال کا نوالہ بننے والی قوموں کے بیان میں کھیچا گیا ہے کال لم یغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں اور لا یراء اللہ مساکنوہم اب ان کے مشکن نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں الحمرہ ہے لیکن مقین نہیں ہے رہنے والے نہیں یہ عذابِ استیصال کے لفظ کو لوٹ کر لیجئے اصل کہتے ہیں جڑ کو جڑ سے اکھڑ لینا ایک ہوتا ہے یہ کہ آپ نے پودے کو اوپر سے کٹ دیا تنے پر سے کٹ دیا جڑ موجود ہیں وہ دوبارہ پودا پھوٹ آئے گا استیصال یہ ہے کہ جڑ سے اکھڑ لینا یہ جڑ سے اکھڑنے والے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں پر آتے رہے ہیں جن کی طرف رسولوں کو بھیجا جاتا تھا جب رسولوں کی دعوت کا انکار ہوا اب وہ جڑ سے اس قوم کو اسی لئے جڑ کاٹ دی گئی ان کی پشت جو ہے وہ ختم کر دی گئی یہ جڑ کاٹ دینا جڑ سے اکھڑنا اسی کے لئے تعبیر یہ ہے ایسے ہوگا جتھے ہی نہیں قوم عاد نصیم منصیہ قوم سمود وجود نہ رہا اور لا یراء اللہ مساکنہم اس نوع کا عذاب اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے پر آ چکا ہے جو ہسپانیہ میں تھا یا تو وہاں کوئی بھی نہیں چودہ سو اٹھانمے میں واسکوڑی گاما نے نیا بحری راستہ تلاش کر لیا یہ دیکھئے جغرافیہ اور تاریخ اور اس کے جو حقائق ہیں چونکہ یورپین امپریلزم عالم اسلام پر لینڈ روٹ سے انویڈ نہیں کر سکتا تھا انویڈن نہیں کر سکتا سلطنت عثمانیہ بہت مضبوط کھڑی ہے اور یوں سمجھنے کریسنٹ بلتا ہے سلطنت عثمانیہ کا اگر نقشہ ذہن میں ہو ادھر سے چلیے آپ پورا شمالی افریقہ میڈیٹرینین جو ہے میڈیٹرینین کو تین طرف سے گھیرا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ نے پورا شمالی افریقہ مغربی ایشیا یہ شام پھر ترکی ترکی کے ساتھ مشرقی یورپ یہ سارا ادھر کون آ سلطنت تھا کسی کی مجال نہیں تھی لہذا انہوں نے غج و جرم زعیفی کی صدا مرگ مفاجات اور یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری ہسپانیا کو اس سیلاب نے صاف کیا پھر یہ سمندری راستے سے یہ امپریلزم جو ہے یہ پاور پوٹنچل اور واسکوڈی گاما نے جو راستہ تلاش کیا راؤن ڈی کیپ آف گنڈ ہوپ وہاں سے ہو کر یہ سیلاب آیا اول اندیزی چلے آ رہے ہیں انگریز چلے آ رہے ہیں فرانسیسی چلے آ رہے ہیں مختلف قومیں ہیں وہ آ کر وہ سب سے پہلے شروع ہوئے ہندوستان اور ملائشیا اور بورنیو اور سماترا اور جاوہ اور جو ملائشیا اور انڈونیشیا اور انڈیا یہ جو ہے میسرہ داہنہ بازو کا ایکسٹریم حصہ تھا سب سے پہلے یہ ان کی حکومتیں ختم گئے اور انڈونیشیا ملائشیا اور ہندوستان مختلف یورپی اقوام کے استبدادی پنجوں میں جکڑے گئے اور یہ عمل جس کا آغاز سولویں صدی عیسویں سے ہوا اٹھارویں اور انیسویں صدی عیسویں میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے اروج یعنی زیند کو پہنچ گیا اس اثنہ میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزر آئی تھی اب یہ دو سو تین سو برس بعد ہم پہنچ گئے دولت عثمانی بھی اب اپنے شباب اور اروج کے دور سے گزر آئی تھی اور اب اس نے بھی مرد بیمار کی حیثیت اختیار کر لی تھی سک مین آف یورپ یورپ کا مرد بیمار گوئے عالم اسلام کے قلب میں آٹھ صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو گیارویں صدی عیسویں میں دولت عباسیہ کے اس محلال کے باعث پیدا ہوا تھا اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا روح عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا اور اس کے اعتبار سے بھی وعدالآخرہ کا وقت آ پہنچا فَإِذَا جَا وَعَدُ الْآخرَةِ لِيَسُوْ وُجُوحَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز بیسری صدی کے شروع میں ہو گیا تھا قلب پر چنانچہ پہلی عالمگی جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹ کر ایشیا کوچک میں محدود ہو کر رہ گئی ترکی کا ایک ملک باقی رہ گیا اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیرنگی ہو گیا یا برواسطہ محکومی میں آ گیا اور ہو بہو وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کی خبر مخبر سادق صلی اللہ علیہ وسلم نے این الفاظ میں دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑھنے کی اسی طرح دعوت دیں گی جیسے کسی دعوت تعام کا احتمام کرنے والا دسترخان چنے جانے پر مہمانوں کو بلایا کرتا ہے یو شکو ان تدا علیکم العمم ایک وقت آئے گا کہ تم پر دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی آئیے کھانا تناول فرمائیے دسترخان یہ لقمہ ترہ مسلمان قوم ادھر سے میں نوچتا ہوں ادھر سے آپ نوچیں اس طرح بحثیت مجموعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دور ثانی کی تکمیل اس صدی کے ربع اول میں ہو گئی تھی جبکہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جھکڑا گئے اگرچہ خاص امیین کے حق میں وعدالآخرہ کی وہ مکمل صورت لِيَسُوعُ وجُوہَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ وَلَيُتَبِّرُوا مَعَلَىٰ تَطْبِيرًا کے الفاظ میں بیان ہوئی تھی تقریباً نس صدی بعد انیس سو سٹھ سٹھ میں ظاہر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک مغزوم و ملعوم قوم کے ہاتھوں ایک شرمناک اور ذلت آمیل شکست دلوائی اور عربوں کے اہد تولیت کے دوران ایک بار پھر مسجد اقصہ کی حرمت پامال ہوئی اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلا گیا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار یہ قبضہ کتنا طویل ہوگا ٹوئنٹی ٹو ویئرز ہے پاسٹ وہ اٹھاسی برس تھے پہلا قبضہ ایٹی ایٹی ایرز دستو ننانوے تا گیارہ سو سٹاسی بائیس اب بھی ہو گئے ہیں اور کوئی احثار نہیں کوئی امکانی نظر نہیں آرہا کسی طرف سے بھی بہت خوشیہ مرارہ انتفاضہ بہرحال انتفاضہ بھی جو اجورت کر رہے ہیں وہاں کے نوجوان بڑی بات ہے لیکن یہ کہ ان پتھروں سے ان دھیلوں سے ظاہر بات ہے وہی عمارت تو نہیں گرتی اور عالم اسلام میں وہی انتشار ہے وہی آپس کا جھگڑا ہے وہی اختلافات ہیں کوئی مرکزیت نہیں کسی کا رخ کسی طرف کسی کا رخ کسی طرف تو بعض یافت جو ہے بیت المقدس کی ابھی تو آس پاس کوئی اس کے آثار نظر نہیں آرہے ہیں شروع شروع میں تو بڑا جوش و خروش تھا جلوس نکل رہے ہیں لوگ دھاڑے مار بار کر لو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ہوتے ہو طریقا سائل کر لیا اس داستان کا علم اس میں ایک نوٹ ہے وہ ذرا پڑھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ بیت المقدس ہی کی حرمت پامال ہوئی دو مرتبہ یہود کے دور میں دو مرتبہ مسلمانوں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ الحرام جو ہے اسے بچایا ہے ہر دور میں جس طریقے سے کہ اب رہا کے لشکر سے بچایا ہے اسی طرح یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ تاریخ کا متعانی سمجھئے کہ یہ بڑی اہم بات تھی کہ عالم اسلام کا سیاسی مقام سیاسی مرکز مکہ نہیں بنا پہلے تو مدینہ بنا حضور کے زمانے میں اور حضور پھر واپس مکہ نہیں گئے مدینہ ہی میں آپ کا انتقال بھی ہوا پھر حضرت علی مدینہ سے بھی دور لے گئے کوفے پھر بنو امیہ کوفے سے بھی اور دور لے گئے نمشہ پھر یہ کہ بنو عباس میں بھی آیا تو مغداد تو ساری اکھیر پچھاڑ وہاں ہوتی نہیں ہے خانہ کعبہ کی اگر کوئی بے حرمتی کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں تو ہوئی ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب فوجیں آئیں ہیں تو باران اس وقت بے حرمتی ہوئی ہے یا پھر اب مسلمانوں کے ہاتھوں اس صدی کے اندر بھی جو بھی وہاں پر ہوا ہے سعودیوں کے خلاف ان کے جبر اور ان کے استبداد کے خلاف جو ریاکشن ہوا وہ اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا کوئی پولیٹیکل پروسس کی وہاں اجازت ہی نہیں ہے کہیں اور سے کوئی عوال اٹھانا ممکن نہیں تو اس نے وہ شکل اختیار کی اس سے بھی حرمت پا مال ہو اس صدی کے شروع میں جب عربوں نے بغابت کی تھی ترکوں کے خلاف اس وقت بھی یہاں قتل و خون کا معاملہ جو ہے مسجد حرام میں ہوا یہ اپنوں کے ہاتھوں تو ضرور ہوا ہے لیکن اللہ تعالی نے دشمنوں اور کفار کے ہاتھوں اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی ہے یہ میں نے نوٹ لکھا ہے کہ یہ ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ دوئے ارضی کے دو قبلوں میں سے بے حرمتی اور پامالی کا معاملہ چاروں مرتبہ مسجد اقصاہی کے ساتھ ہوا جسے غلطی سے قبلہ اول کہہ دیا جاتا ہے واضح رہنا چاہیے کہ قبلہ اول بیت اللہ اور مسجد حرام ہے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ تو بکے والا ہے مکے والا اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کا جو خاص معاملہ رہا ہے وہ واقعہ فیل سے ظاہر ہے اور راقین کو تو یہی حکمت نظر آتی ہے اس میں کہ مسلمانوں کے سیاسی مرکز کو رفتہ رفتہ اس قبلہ اول سے دور سے دور تر کیا جاتا رہا تاکہ اس امت کو بھی جب عذاب الہی سے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ خانہ کعبہ کی حرمت بھی مجیوہ نہ ہو تنانچہ خلافت راشدہ ہی کہ آخر میں مرکز عالم اسلام مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گیا پھر وہاں سے بھی دمشق اور بغداد کی جانب نقن مکانی ہوئی اور بالاخر انتہائی شمال یعنی قسطنطنیہ کو عالم اسلام کے دار الخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی اس طرح بیت اللہ کم از کم اغیار و آدھا کے دست مرد سے ہمیشہ محفوظ رہا یہ علیہ دا بات ہے کہ اس کے تقدس پر دو ایک مرتبہ خود ان لوگوں کے ہاتھوں کسی قدر آنچ آئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اس داستان کا علمناک کرین باب یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا یہ بہت اہم نکتہ ہے اسے نوٹ کر لیجئے میں ارس کر چکا ہوں کہ پہلا دور جو تھا اگرچہ عالم اسلام سیاسی وحدت پھر کبھی نہیں رہا بنو میہ کے دور ختم ہوا دو سلطنتیں فوراً وجود میں آگئے جیسے وہاں اسرائیل اور یہودیہ کی دو حکومتیں تھیں اسی طرح یہاں ہسپانیہ کی عموی حکومت اور ادھر بنو عباس کی حکومت یہ دو تو اسی وقت ہو گئی پھر جب بنو عباس کا زور کم ہوا تو چھوٹی چھوٹی سلطان ایٹس جن کو کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ایمیریٹس یونائٹڈ عرب ایمیریٹس بہت سے امارت ہیں تو سلطان بہت سے سلاتین ہوتے تھے ان کے مختلف وہ جو ہیں سلطان نور الدین زنگی یہ گویا کہ وہ خلیفہ تو مانتے تھے بنو عباس ہی کے اس خلیفہ کو جو بغداد میں ہے لیکن اپنی حکومت ان کی آٹونوپس ہوتی تھی یہ سلاتین تھے عمراء تھے سلاتین تھے ان کی حکومتیں تھیں ہندوستان میں حکومت تک تھی مسلمانوں کی تو وہ ختمہ پڑھا جاتا تھا وہ نہیں کا بنو عباس کا جو خلیفہ ہے اس کا لیکن ظاہر بات ہے یہاں حکومت تو کرنے والے یا تو وہ بلبن ہے یا ختم الدین ایبک ہے ان کی حکومت ہے تو یہ مختلف لیکن ملت کی وحدت امت کی وحدت برقرار رہی اس صدی کے شروع تک ہر مسلمان پورے عالم اسلام کا یونیورسل سٹیزن تھا جہاں چاہے چلا جائے کہیں کوئی پاسپورٹ نہیں مانگے گا کہیں کوئی ویزا طلب نہیں کرے گا کہیں سن آف دی سائل کیا جو ہے بیریئر محسوس نہیں کرے گا کہ میں تو اس مٹی کا باسی نہیں ہوں یہاں سے نہیں پیدا ہوا ہوں تو میرے لئے ترقی کے راستے بند ہیں کوئی آتا تھا کہاں سے مراکو سے چل کر مغرب سے چل کر ایک سیاہ کی حیثیت سے اور ہندوستان میں وزیر بن جاتا تھا اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا یہ نوٹی سان مہدی سائل ہوا رہی ہو یہ ختم ہوا اس صدی میں مغربی استعمار کا جو ہم پر سب سے بڑا وار ہوا ہے وہ یہ ہے یہ وار دلوں تک گیا ہے جسم کے وار مندمل ہو جاتے ہیں یہ جو کہا گیا زخم مندمل ہو جاتے ہیں لیکن دل کے گھاؤں کبھی مندمل نہیں ہوتے یہ جو تخصیم ہوئی ہے عالم عربی منقسم ہو گیا مصری علیدہ ہے شامی علیدہ مختلف اقوان ہیں کم سے کم یہ کہ جو عرب نیشنلزم آیا تھا اس نے عربوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی تھی چھوٹے چھوٹی جو قومیتیں عربوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی ان سے بالا تر ایک عرب نیشنلزم جو ہے اس کا کونسپ دیا گیا تھا تاکہ اس استعمار کے خلاف وہ کھڑے ہو سکے متحد ہو کر اس ویسٹرن ایمپیرلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے بہر آئے وہ عرب نیشنلزم بھی اسلام کی روزہ تو وہ بھی غلط ہے لیکن یہ کہ اس سے بھی نیچے بات پہنچی ہوئی ہے جیسی آج ہمارے ہاں نیچے بات پہنچ گئی ہے اب تو سندھی نیشنلزم بہادر نیشنلزم اب پنجابی نیشنلزم سرائقی نیشنلزم میں ملوک اتنے نیشنلزم ہوئی یہ در حقیقت وہ زہر ہے جو سب سے پہلے اس صدی میں ویسٹرن ایمپیریلزم نے انجیکٹ کیا ہے عالم عرب میں اور اس کے جو سمی اثرات ہیں زہریلے اثرات وہ چل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں وہ تو یوں سمجھئے کہ برانچن جیسے ایک درخت کی شاخ در شاخ تخصیم ہوتی چلی جاتی ہے ابھی وہ ہمارے ہاں نیشنلزم کا کونسپٹ وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس ناستان کا علمناک ترین بات یہ ہے کہ مغربی استعمال نے امت مسلمہ کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا اور اس صدی کے آغاز ہی میں نسلی اور علاقائی اسمیتوں کے وہ بیج مسلمان اقوام کے دلوں میں بودیے جو ابھی تک برگوبار لا رہے ہیں چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف اُبھارا نتیجتاً عالم اسلام کا قلب دو لخت ہو گیا اور وحدت ملی کے علامتی ادارے سمبل یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا پھر عالم عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کا کامل اتحاد کا امکان کا حال دور دور تک نظر نہیں آتا اسی نسلی تاثر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مذہبی امت مسلمہ کو چکھنا پڑا جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْصَ بَعْصَ تیسری شکل اللہ کے عذاب کی یہ ہے کہ تمہیں گروہوں اور طبقوں میں تقسیم کر دیں اور آپس میں ٹکرا دیں ایک دوسرے کی طاقت کا مذہب بھی اسے کو چکھائیں پہلا عذاب کی شکل یہ ہے آسمان سے کوئی عذاب لا دل ہو دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اندر سے اُبل کر نکلیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ وَنْ يَبْعْصَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجُدِكُمْ یہ دو شکلیں ہیں اور تیسرا اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْصَ بَعْصَ سورہ عنعام آیت نمبر 65 یعنی تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں اور پھر چکھائیں ایک کو دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ چنانچہ اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا اور پھر سنکتر میں بنگالی مسلمان کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمان کے خون کی ہولی اور جان و مان اور عزت و عابروں کے دھجیاں بکھیرنے کا منظر چشم فلک نے دیکھا فَعْتَبِرُوا يَا أُولِ الْأَبْسَار بہرحال یہ ہے وہ اپٹیمزم جس میں میں نے ترمیم کی ہے آخری جو نوٹ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پہنچی ہے بہرحال ہمارے نزدیک امیین کے لیے سن سڑھ سڑھ کی ذلت آخرین کے ایک اہم حصے کے لیے سنکتر کی رسوائی کو امت مسلمہ کے زوال اور انحطات کی آخری حد کی حیثیت حاصل ہے اور اگرچہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا یہ میں نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا کہ یہ وعید ابھی برقرار ہے اللہ کی جو اس وقت کی گئی تھی یہود سے کہا گیا تھا عَسَارَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اب اس آیت کی طرف حوالہ ہو رہا ہے اگرچہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کی مستقل وعید اب بھی موجود ہے تاہم کیا عجب کہ اب عَسَارَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ ہی کی شان کا ظہور ہو اور کلنگ کا کوئی اور تھی کا امت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر نہ لگے اگرچہ اس کا تمام تردار و مدار امت کی اپنی اصلاح پر ہے بقول جگر مراد آبادی مرہوم چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی اگرچہ پندرہ برس کے بعد بھی ابھی اس روٹھی بہار کے واپس آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اس لیے کہ ہم نے اپنے طور نہیں بدلے اتوار نہیں بدلے اپنی دلچسپیاں تبدیل نہیں کی قوم بحثیت مجموعی اسی رخ پر جا رہی ہے کوئی بنیادی تغیر جو ہے کسی بھی رخ سے نہیں آیا البتہ یہ کہ یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ آج جب پڑھیں گے کہ اس میں یہ پروسس تو بڑھتا جائے گا یہ چلے گا نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے قرآن کے دامن میں آؤ اس شہدرہ رحمت خداوندی میں داخل ہو جاؤ اس کے لیے وہ مسائی وہ محنتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے لمبا جس کو کہ ہمیں انشاءاللہ کل مطالع کرنا ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچا ہے ہماری اس میں کیا مسائی ہے یہ ہمارے کل کا مطالع ہے اب انشاءاللہ تعالی اس کا جو دوسرا حصہ ہے موجودہ احیائی مسائی کا اجمالی جائزہ اس پر اب گفتگو شام کو ہوگی لیکن یہ دو منٹ کے لیے ابھی میں اس کو تو ختم کر رہا ہوں سبحانک اللہمہ و بحمدک نشدو اللہ موسیقی موسیقی موسیقی